سلام میرے عزیز لیسنرز ویڈکم بیکٹو یور اون چانل سلف بیلیف ویڈکی سپیشل ایمیڈ فور نوول لیوڈرز توڈی ایس اکمپلیٹ نوول نیمت ایز اب جو آئے ہو تو ٹھہرو بائی آسیا مرزا سو لیٹس سٹارٹ اٹ اوہ یو وہ مٹیاں بینچتا گسے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اس کی پیشانی پر سلوٹوں کا جال بن گیا مگر وہ نوز اپنی جگہ ڈٹی رہی اسی استہزائیہ مسکرہت کے ساتھ تم صرف انوشہ ہی کو نہیں اس بھرے پورے گھر کی آنکھوں میں بھی دول جھونک رہے ہو مگر میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گی انوشہ میری بہن ہے وہ مسوم اور سادہ سے لڑکی تم پر آنکھیں بند کیے یقین کیے بیٹی ہے پکواس کرنے کی زورت نہیں ہے کون ہوتی ہو تم میری جاسوسی کرنے والی کالیت سے تم یہاں وہاں کی خبریں لیتی پھرتی ہو وہ تو اتفاق سمجھ لیجئے کہ تمہاری پارسائی کا پردہ چاک ہو گیا بکو مت کوئی پردہ وردہ چاک نہیں ہوا کان کھول کے سن لو وہ صرف میرے دوست کی بہن ہے وہ کھولن کا شکار ہو رہا تھا دل جا رہا تھا کھڑے کھڑے دھکا دے کر باہر کر دے مگر وضاحت کرنے پر جیسے مجبور ہو گیا ہاں تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ وہ تمہارے دوست کا بھائی تھا دیکھو بات یہ ہے کہ اسے ہاؤسپٹل جانا تھا اتفاق سے وہ کھر پر موجود نہیں تھا اسی لیے اخلاق کن مجھے لے جانا پڑا اس کا لہنچہ تپا تپا اور گسیلہ تھا جیسے لفظوں کے ساتھ وہ سامنے کھڑی اکسہ کو بھی چبا رہا ہو اوہ ہاؤسپٹل وہ ہولے سے ہسی اور اخلاق کن ہاؤسپٹل سے واپسی پر ہوتلنگ ہوئی کل بھی اتفاق سے شاپنگ پر لے جانا پڑا اور شاپنگ کے دوران آئسکرم بھی کھلانی پڑی کہ یہ بھی وہ بولتے بولتے رکھ کر تیزی سے پیچھے ہٹی اس نے پوری طاقت سے ایش ٹری زمین پر دیماری تھی گیٹ آؤٹ تم آخر ہوتی کون ہو جس کے سامنے میں وضاحتیں پیش کروں وہ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا میں تمہاری حرکتوں سے انوشے کو ضرور آگاہ کروں گی آخر اس کا کیا قصور کہ اس عمر بھر کی بارسائی پاکیزگی کے بتلے تم جیسا بد کردار اور آوارہ شخص ملے وہ پلٹ کر چلی گئی مگر اس کا اتمنان گارت کر گئی اس نے گسے سے تپائی کو لات مار کر ایک طرف لڑکا دیا اور تکیہ اٹھا کر دیوار پہ دے مارا اسے انوشے کی اتنی فکر نہیں تھی جتنی احمد بیلا کے بکیا مکینوں کی تھی جس میں سرے فہرشت اس کے اپنے والدین تھے اس کے بعد بڑے چچا اور بڑی چچی جو اس کے ساس سوسر ہونے والے تھے اسے اقصہ پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا اس کے دل میں یہ خوف پیٹ کیا تھا بہت جلد اقصہ خطرناک قدم اٹھا لے گی یوں بھی اس کے خیال میں وہ ایک جذباتی قسم کی لڑکی تھی جو ہر وہ جو ہر ویمن رائٹس پر لیکچر دینے کو تیار رہتی تھی اس سے کچھ بائد نہ تھا کہ وہ انوشے کے سامنے اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دیتی انوشے جو کہ کم اکل ٹیکھو پکار مچا دینے والی لڑکی تھی کہہرام ہی نہ اٹھا دے آخر عورت جتنی بھی بازرف ہمدرد گمگسار ہو اس کی وسط قلبی کے ڈنکے بچ چکے ہوں مگر اپنے چاہنے والے ہونے والے شوہر پر دوسری عورت کی پرچھائی برداشت نہیں کر سکتی تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا زندگی دھوپ تم گناس آیا آج پھر دل نے ایک تمنہ کی آج پھر دل کو ہم نے سمجھایا وہ بیٹ پر لیٹی گزل سن رہی تھی اس کے لبوں کی تراش میں بڑی خوبصورت اور دیمی مسکرات تھی جیسے وہ گزل کے بولوں سے محضوظ ہو رہی ہو یہ دیکھ کر اکسہ محروض کی دل میں چھن سے کچھ ٹوٹ گیا اس نے انوشے کی منگنی کے بعد اس میں خاص تبدیلی محسوس کی تھی وہ کچھ رومانٹک سی ہو گئی تھی بات بات پر کل کلا کے حس پڑتی تھی یوں بھی وہ ہمیشہ سے خوابوں میں رہنے والی لڑکی تھی حقیقت سے دور خیال کے منظروں میں رہنے والی اور منگنی کے بعد تو جیسے اس کی زندگی کا محور ہی اس کا منگیتر ہو کے رہ گیا تھا جو اس کی ذات میں پرنس آف ڈرین تھا اس پر جان چھڑکنے والا رومان پرور خوبصورت حسین خیر رومان پرور تو یقینا حاری سفیروز تھا ہی اور خوبصورتی کے میار پر بھی پورا اترتا تھا خیر خوبصورت تو اس خاندان کے سارے ہی لڑکے تھے مگر کوئی اس کی طرح خود کو پرنس نہیں سمجھتا تھا اور جب سے اکسہ نے اسے تاریخ کی بہن کے سنگ دیکھا تھا اس کا خوبصورت چہرہ اسے بدصورت دکھائی دینے لگا تھا شاید یہ اس کا باطن تھا جو اُبھر کر آیا تھا اور اسے انوشے کے مستقبل سے خوف آنے لگا وہ اس کی سگی بہن نہ تھی تو کیا ہوا اس کی چچہ ذات بہن تو تھی اس کی سہیلی تھی وہ کیسے چاہ سکتی تھی کہ وہ اپنی تمام تر پاکیزہ محبتیں ایک ایسے شخص کے دامن میں بھرتے جو انکیمتی جواہر کا قطن حقدار نہیں تھا جس کا دل صاف چترے ہوس کی مانند نہیں تھا بلکہ گندے نالے کی مانند تھا جس میں ہر رہ چلتی گندگی گرتی رہتی تاریخ کی بہن کے علاوہ جانے وہ اور کن کن لڑکیوں کے ہمراہ گھومتا پھٹا ہوگا یہ تو اتفاق سے اس نے دیکھ وہ کمرے میں کتنی دیر اس طرح بھی انداز میں ٹہلتی رہی اور سوچ نے لگی کہ آیا اسے خاموش تماشائی بند کر بیٹھے رہنا چاہیے یا انوشے کو خبردار کر دینا چاہیے کہ وہ ہارش سے خود باسپورس کرے اس بندن نے اسے اتنا حق تو دے رکھا تھا نا یوں رکھے اور اس کے دامن میں ڈالے دل کوئی سرائے تو نہیں کہ کوئی آئے ٹھہرے اور چلا جائے رفاقت میں جب تک محبت شامل نہ ہو اپنی تمام ترپاکیز کی اور خلوص کے ساتھ تو وہ سراب ہے وہ انوشے کے کمرے کی طرف بڑھی مگر درمیان میں اس کا مضبوط ہاتھ ہائل ہو گیا تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم اس معاملے سے آؤٹ رہو وہ سرک آنکھوں میں خوشونت بھر کر اسے گھوڑ رہا تھا وہ ایڑیوں کے بل پلٹی تاکہ تم انوشے کی بے خبری میں مزے اڑھا لو سوری مسٹر حارس عورت اگر عورت کی بربادی کا باعث ہو سکتی ہے تو ایک لڑکی دوسری لڑکی کی گم گسار ہم درد اور ہمایتی بھی ہو سکتی ہے اس نے حارس کا ہاتھ اپنے آگے سے دھکیل دیا وہ کوئی کم فہم یا کم عمر نہیں ہے کہ تمہاری ہم دردی اور حمایت کی ضرورت وہ اکل مند ہے کیا دیکھو وہ ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کوئی سخت جملہ کہنے سے باز رکھتے ہوئے کڑے تیوروں سے دیکھنے لگا تمہاری اس جاسو سانہ ریپورٹ کا کوئی ثبوت نہیں ہے تمہارے پاس ایک بے بنیاد بات کو تم نے کہانی بنا دیا ہے تم ایک بے وگوک اور پاگل لڑکی ہو شت اپ ہجو میرے راستے سے اس نے انوشے کے کمرے کے دروازے کے ہینجل پر ہاتھ رکھ کر دباؤ جالا مگر اس نے سخت مشتہل انداز میں اس کا بازو جکڑ کر اسے گسیٹ کر ساتھ والے کمرے میں کھینج لیا اور دروازہ لات مار کے بند کر دیا تم آخر سمجھتی کیا ہوں خود کو اس نے اسے دیوار کی طرف دھکیل دیا وہ لڑ کھڑا کر دیوار سے جائے لگی یہ حملہ اس کے لئے کتن گیر متوقع تھا فوری طور پر وہ شل آساب کے ساتھ کھڑی رہ گئی کان کھول کے سن لو اگر تم نے انوشے یا کسی سے بھی یہ الٹی سی دیو بکواس کی تو انتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی تمہارے حق میں یہ بہت ہی برا ہوگا اکسا محروض تو مجھے جانتی نہیں ہو وہ دیوار پر دونوں ہتھیلیاں جمع کر اسے اپنے حسار ملیتا ہوا دمکی دینے والے لہجے میں دھڑا ایک لمحے کو اس کے اونچے لمبے وجود اور آگ اگلتے لہجے نے اس کے دل کو خوف سے دھڑکایا ضرور مگر مگر دوسرے ہی پل اس کی خود اعتمادی زدی بن اور خود سر انداز لوٹ آیا بلکہ اس اشتال انگیز اور جارہانہ رویے نے اسے درما کے رکھ دیا وہ پورا زور لگا کر اسے دھکا دے کے ایک طرف ہو گئی میں تمہیں اچھی طرح جان گئی ہوں اور اب چاہتی ہوں کہ یہ پورا گھر بھی تمہیں جان لے کہ تم وہ نہیں جو نظر آتے ہو تم دراصل ایک ذہنی مریض ہو وہ چلائیا پھر ہس پڑھا چچی کی موت اور انکل کی بیگانگی نے تمہیں بیوکوف پاگل بنا دیا ہے تم اپنی محرومیوں کا بدلہ سب سے لیتی پھرتی ہو اس کا انداز انتہائی تزہیق امیز تھا اور جملے تو آگ سے بھری گولیا اس کا دل سینے کی دیواروں میں یوں پھیلا اور سکڑا کہ اسے اپنی رگوں میں خون سکتے دراصل تمہارا یہ غصہ یہ دھمکیاں اس بات کا پکہ ثبوت ہے تم حقیقتن بد کردار انسان ہو اور جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ سچ ہے بلکہ میں نے تو صرف ٹریلر دیکھا ہے تمہاری لف سٹوری تو اب بھی مکفی ہے بہرحال بد کردار ثابت کرنے کے لیے ٹریلر بھی بہت ہوتا ہے وہ اپنے تراشیدہ بالوں کو خفیب سے جھٹکے سے پیشانی سے ہٹاتی ہوئی بڑے اکسہ بات سنو وہ اس کی طرف بڑھا مگر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی اس کا رخ انوشے کے کمرے کی طرف ہی تھا اور اب ہاری بعد اسے انوشے کے پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آوازیں سنائی دینے لگی تم نے بہت اچھا کیا اکسہ کی مجھے بتا دیا آخر اسے کیا کھنچتا ہے یوں میرے دل سے میرے جذبوں سے کھیلے یہ انگوٹی میں اس کے موہ پہ ہزار مرتبہ مار سکتی ہوں پھر چاہے وہ اسے اپنی کسی ہوتی سوتی کو دے آئیں ہائے اللہ میں مر جاؤ کس قدر دو کے باز اور فرادیہ ہیں وہ شخص وہ بقاعدہ چہکوں پہکوں رونے کے ساتھ ساتھ وویلہ کرنے لگی میں اس لئے تمہیں نہیں بتایا کہ اس کمرے میں بند ہو کہ بچوں کی طرح صرف رو بلکہ اس سے باز پرس کرو اس کے رونے پر اکسہ چڑ کر اسے ڈانٹ نے لگی باز پرس کرو جیسے وہ اعتراف کر ہی لے گا وہ آنسووں سے بھری آنکھیں اٹھا کر بھرائی ہوئی آواز میں بولی پھر یک دم اور زورو شور سے رونے لگی ہاں میں چھوڑوں گی نہیں اسے کروں گی باز پرس ہائی امی جانے کب سے وہ بے وقف بنا رہا ہے یہ شخص مجھے تب ہی کہوں ایک بار بھی چاہ سے نہیں دیکھا اس نے میری طرف اکسہ نے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے گرم گرم نظروں سے دیکھا اسے ہرگز بھی توقع نہیں تھی کہ انوشے اس حد تک کم عقل عورت ہوگی وہ ابھی ایل مالرڈ اور ان ایجوکیٹڈ عورتوں کی طرح چیک چیک کر ہاریس فیروز کو سلاواتیں سناتی کہ اس نے آگے بڑھ کر زور سے اس کے موہ پہ ہاتھ رکھ دیا مگر اس اسنا میں بڑی چچی کمرے میں آ چکی تھی اس کے رونے کی آوازیں پورے گھر میں گونج چکی تھیں ہائے میں صدقے قربان میری بچی کے کیا ہوا انوشے چچی اپنی بیٹی کو یوں بہا دیکھ کر تڑپ کے آگے بڑھیں فروا اور منجلی چچی بھی دوڑی آئیں دوسری بچیاں سکول گئیں تھی اور مرد حضرات موجود نہیں تھے پر نہ وہ بھی یقینا اس کے یوں بھاں بھاں رونے کی آواز پر دوڑے چلے آتے امی وہ چچی سے لپٹ کر اور بھی دھوان دھاڑ رونے لگی پھر اکسہ کی ساری باتیں مو پھار کر منو ان سنا دیں ایک عذیت کے عالم میں اکسہ نے ایک پل کے لیے آنکھیں مون دنی پھر کھولی مگر اب سوائے اس کی عقل پر ماتم کرنے کے وہ کیا کر سکتی تھی بڑی چچی منجلی چچی اور فرواہ کی نظریں بیعک وقت اکسہ پر اٹھی تھی جو پردے سے چپک کر یوں کھڑی تھی کہ موقع ملے تو پردے کے پیچھے جا چھپے منجلی چچی تو بیچاری اپنے لختے جگر کے کردار کے اس تاریخ رخ پر گمسم سی ہو گئی تھی جیسے قوت گویائی اس دھماکہ خیز انکشاف نے سلب کر لی ہو مگر جب سکتا ٹوٹا تو وہ عالم تیش میں حارس کو اس کے ہو رہے ہو کہ تمہیں خاندانی عزت اور اس رشتے کبھی پاس نہیں رہا منجلی چچی سخت کڑے تیوروں سے بیٹے کو دیکھنے لگی پہلے یہ بتائیے کہ میرے ذاتی معاملات میں انٹرفیر کرنے کا حق کسے حاصل ہے وہ بھی پھٹنے کے انداز میں بولا اور نظروں میں آگ بھڑ کر اسے گھوڑنے لگا جہاں پہلے ہی وہ دیکھا میں بتا دیا وہ لڑکی خاصی سجی سموری تھی پہلے اسے تمہارے ساتھ شاپنگ سینٹر کے باہر گاڑی میں دیکھا پھر دوسرے دن اسی جگہ پر آئس کریم کھاتے ہوئے دیکھا وہ جرت کے ساتھ بولی فروا نے جلدی سے موہ پہ ہاتھ رکھ لیا تھا اس کا دل سینے میں دھک سے رہ گیا جب کہ ہاریس کا دل چاہا کہ اسے اٹھا کے پھٹک دے وہ پیچو تاب کھا کے رہ گیا انوشے کے رونے میں اور شدت آگئی تھی دل تو کر رہا تا پلٹ کر ایک تھپڑ اسے بھی دے مارے یوں بھی وہ اس کی انجذباتی اور بچکانہ حرکتوں سے سخت خائف تھا پہلی بات تو یہ کہ میں اپنی ذات میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا کہ میری جیسوسی کی جائے میری ذات کو موضوع گفتگو بنائی جائے میری اپنی لائف ہے اسے میں جس طرح گزار اور دوسری بات یہ کہ میں کسی عدالت کے کچھرے میں کھڑا نہیں ہوں کہ آپ لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیتا رہوں میں جو ہوں جیسا ہوں کی بنیاد پر اگر آپ یہ رشتہ قائم رکھنا چاہتی ہیں تو رکھئے ورنہ میری طرف سے یہ طوک واپس لے سکتی ہیں آپ کی بیٹی کو آلہ و عرفہ نیک طبیعت انسان بہت مل جائیں گے اس نے گھوم کر بڑی چچی کی طرف دیکھا جو بیٹی کے عشق اونچھے جا رہی تھی لفظ طوک پر ان کو آگ لگ گئی مگر ادھر تو اس نے نہ صرف اس گرمہ دینے والے جواب سے نوازہ تھا بلکہ انگلی سے رنگ اتار کر میز پر رکھتی اور پلٹ کر کمرے سے نکل گیا سب حق کا بکہ رہ گئے کمرے میں موت کاسا سکوت چھا گیا خود اقصہ پر ایسا سناٹہ تاری تھا وہ اس حد تک صفاقی اور انتہا پسندی کا ثبوت دے گا اس کے وہم گمان میں بھی نہ تھا اس نے آگے بڑھ کر شوق کی کیفیت میں مبتلا منجلی چچی کا کندہ ہلایا تو وہ مخموم سی ہو کر پلکوں کو جھبکتے لگی اور پھر بے اختیار اس کے کندے پر سر رکھ کر بچوں کی طرح رو دی ہائے کی باہوں میں لڑک گئی تھی سب اپنا غصہ اور رو نہ بھول کر اس کے طرف دوڑی اسے جلدی سے بیٹ پر لٹا کر منجلی چچی نے اس کے تلوے سہل لانے لگی فروا گلو کوز لینے بھاگی بڑی چچی مہر بالب اس کے سرانے بیٹ کر سر سہل لانے لگی ان کے چہرے کے زاویوں میں سنجید کی کے ساتھ گہری رنجید کی تھی منجلی چچی بیجاری ان سے نظریں نہ ملا پا رہی تھی انوش ہوش میں آ کر بس روئے جا رہی تھی پتہ نہیں اسے رونا اپنی بیزتی پر آ رہا تھا یا کم اکلی پر یا محبت میں لٹ جانے پر وہ دل میں دھیروں بوجھ لیے اپنے اور فروا کے مشترکہ کمرے میں چلی آئی وہاں بھی اسے شدید حبز محسوس ہونے لگا اس نے کھڑکیوں سے پردے ہٹا کر باہر کی کھلی فضا میں گہرے گہرے سانس لیے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑا توفان اس کے وجود کو رومتہ ہوا گزر گیا ہو وہ حریص فیروز کے رویہ پر گوھر کرنے لگی کیا ہو جاتا جو وہ دو لفظ صفائی میں بول دیتا اور یوں معاملہ رفع دفع ہو جاتا یوں کھٹاک سے انگوٹھی اتار تھی تو کیا وہ انوشے کیلئے شخص ہو تمہار اس پروز بجائے شرمندہ ہونے کے جرت مندی سے تم نے اپنی فاش کلتی کو اپنی مردانگی کے زام میں چھپا لیا ہے رات کو اس خاموش درو دیوار میں پھر سے حل چل مچ گئی ظاہر ہے یہ بات کر کہ مردوں سے چھپا کر تو نہیں رکھی جا سکتی تھی اسی گھر کا صرف ایک مرد تھا جسے سوائے اپنی ذات کے ارد کچھ دکھائی نہ دیتا تھا نہ سٹری روم سے نکل کر دنیا کے جمبیلوں میں پڑھنے کا شوق تھا مگر آج وہ بھی دمبہ خود تھے حارس اور ایسا نممکن وہ محروز چچا تھے جن کے نزدیک ان کا یہ بتیجہ نہایت پارس بلند کردار با اخلاق اور ان ساری خوبیوں کا مرکہ تھا جو اکسا کے خیال میں اس میں نہ تھی بلکہ جس کی علیف بے سے وہ خود بھی واقف نہ تھا اکسا کو واقعی اپنے باپ کی حیرت پر تاچپ ماں کو بیزت کر کے رشتوں کو اہمیت نہ دے آپ سمجھائیے اسے منجلی ججی رو دینے کو تھی پھر شہر سے ہم کلام ہوئیں سن رہے ہیں آپ بھی یہ سب آپ کے لاد پیار کر نتیجہ ہے دیکھتے نہیں ہیں اس گھر کے اور پی لڑکے ہیں بھلا مچال ہے جو ایسی بد اخلاقی اور نافرمانی کا مظاہرہ کیا ہو ماں باپ سے قدم نکل جانے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ اپنی حد سے بھی نکل جائے وہ بری طرح ہرٹ ہوئی تھی اپنے لادلے بیٹے کے ہاتھ اس کی زدی طبیعت اور غصے سے تو وہ واقف تھی مگر وہ اس حد تک گستا کی کا ثبوت بھی دے سکتا ہے ان کے لئے یہ صدمہ بہت کہہ رہا تھا بس رہنے دے بھا بہت ہو گئی عزت افضائی اب ہمیں بھی ایسے مو پھٹ داماد کی ضرورت نہیں رہی بلکہ ایک پل کے لئے بھی میں ایسے داماد کہنا پسند نہیں کروں گی لو حد ہو گئی جس کی نظر میں بڑے چھوٹے کی کچھ عزت ہی نہ ہو رشتوں کی اہمیت نہ ہو کوئی شرم و حیاء ہی نہ ہو اس سے آگے کیا امید رکھی جائے بس بہت ہو گیا یوں بھی اس کے خیال میں یہ توک تھا چلو ہم نے باپس لے لیا بڑی خیال ہے اب آپ یہ شور ہنگام بند کر دیں میں روز چچا کچھ دیر تک تو برداشت کرتے رہے آخر کار انہیں بولنا پڑا پھر قدر توکف کے بات بولے دراصل بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کی عزت نفس پر حملہ کیا بے شک گلتی کر سکتا ہے وہ انسان ہے فرشتہ نہیں ہے مگر اس کی گلتی کو بھرے مچوے میں اچھالنے اور باس پرس کرنے کی بجائے سہولت سے افہام و تفہیم سے یہ معاملہ میرے آگے یا کسی ایک شخص کے سامنے رکھا جاتا اتنا وابیلہ مچا کر آپ لوگ خیال کرنے لگی کہ وہ سر جکا کر اپنے جرم کا اعتراف کر لے گا ایک ستائیس سالہ مرد سے آپ لوگ بچوں جیسا سلوک روا رکھ کر اب بھی اسے ہی مورد الزام ٹھہرا رہی ہیں میں روز چچا بڑا فروخت ہو رہے تھے ان کے لہجے میں کڑی فہمائش تھی یوں بھی ان کے نظریات ان کی گلتی بہرحال گلتی ہوتی ہے جس کا اعتراف ایک کے سامنے ہو یا ہزاروں کے یا ہو ہی نہیں جب کردار کھل کر سامنے آ جائے تو پھر آنکھوں دیکھیں مکھی کون نگلتا ہے اس نے تو دھونج جمع کر اپنی گلتی کا نہ صرف اعتراف کیا ہے بلکہ اس پہ قائم ہوئی اور خواری بھی بڑی چچی کی زبان ہمیشہ سے دراز تھی آج تو خود ان پر ٹوٹی تھی جی بھر کر بھڑا نکال کر کمرے سے دھم دھم کر چلی گئیں بیچاری افت چچی بریکٹ منجلی چچی مفاہمد کی راہیں ڈھونڈ رہی تھی مگر جتھانی تو ہاریس کے نام سے بھی خائف دکھائی دے رہی تھی وہ سب کے سامنے اپنا فیصلہ سنا گئی مگر پھر بھی وہ محروم سی امید پر اب بھی بیٹی تھی بلکہ سبھی معاملے کو سہولت سے رفع دفع کرانا چاہتے تھے سو ہاریس کی تل بھی ہوئی باپ کے سامنے مگر وہ انویسٹیگیشن پر اور بھی بھی پھر گیا چچی کو بھی بے نکت سنا دی اور یوں معاملہ سورنے کی بجائے اور بگڑ گیا اور وہ گھر سے نکل گیا رات میں روز چچا اسے ڈھونڈ کر پکر لائے اور اپنے کمرے میں لے گئے اب بتاؤ کون ہے وہ لڑکی جس کے لیے تم نے اتنا فساد کھڑا کیا ہوا ہے تم اگر انوشے سے شادی کرنا نہیں چاہتے تھے تو یہ کام سکون سے بھی ہو سکتا تھا مجھے کہتے بے وقف لڑکے انہوں نے بڑی نرم روی سے سرزنش کی مگر وہ خفا ہو گیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میں اتنا بد کردار اور عوارہ لڑکا ہوں لڑکیوں کو لے لے گھومتا پٹا ہوں اس نے انتہائی دل گرفتگی اور کدھر گیا اس نے انتہائی دل گرفتگی اور شاکی نظروں سے اپنے سب سے چھوٹے اور عزیز چچا کو دیکھا وہ مسکرہ دیئے لڑکیاں بھئی میں نے یہ لفظ تو استعمال نہیں کیا صرف لڑکی کہا ہے کوئی لڑکی بڑکی کا چکر نہیں ہے میں آج تک اپنی گاڑی میں کسی کزن لڑکی تک کو بٹھایا نہیں ہے پرائی لڑکی کو کیسے بٹھا سکتا ہوں اس کے خود اس نے لے رکھی تھی خود پر اب دونوں چچا بھتیجے کی گفتگو خاص کر بھتیجے کی بھرپور ایکٹنگ نے اس کے اصاب کو خاصا متاثر کر ڈالا دروازے میں جھری بنا کر اس ایکٹر کو دیکھ نے لگی جو اس کے باپ کے سامنے خود کو انتہائی پارسہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا اسے وہ اس لمحے بڑا اداکار لگا مجھے تم پر اعتبار ہے بیٹا میں تو اس پورے گھر کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر شخص کی عزت نفس ہوتی ہے اسے مجرور کرنے سے بغاوت کے علم بلند ہوتے ہیں بابی جذباتی قسم کی عورت ہیں وہ ایسی باتوں کو صرف کتابی باتیں سمجھتی ہیں بلکہ ہر عورت کے ساتھ یہی معاملہ ہے ناکس الکل عورتیں کتابوں کو مافوک فطرت قسم کی شہ سمجھتی ہیں جبکہ کتابوں میں وہی کچھ تو ہوتا ہے جو ہمارے اردھ کردھ ہو رہا ہوتا ہے صدیوں سے ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا کتابیں لکھنے والے بھی انسان ہی ہیں مادی دنیا اور اس میں بسنے والی مخلوق سے ماورہ تو کچھ نہیں رکھتے اینیوی تو میری نظر میں اب باعمل با کردار اور وزادار لڑکے ہو انہوں نے اس کے کندے پر اپنا تسلی بھرا ہات رکھ دیا تم اگر کہو تو میں انوشی کو سمجھا سکتا ہوں پھر شہیروز بھائی سے بات کرتا ہوں نہیں چچا جان اس نے سرط سے ان کے بات رد گئی اب اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی انوشی میرے لئے کوئی زندگی کا مہور نہیں ہے کہ اسے کھو کر میں دیوانہ ہو جاؤ یوں بھی وہ ایک انمیچور سی لڑکی ہے وہ بولتے بولتے دیسے چونک گیا اس کا آنچل اس کی نگاہوں کی زد میں آیا تھا وہ زیادہ چھپنے کی کوشش میں پوری ہی اس کی نظروں کے حسار میں آگئی تھی وہ گہرا سانس دے کے محروض چچا کی طرف دیکھ لگا آپ نہیں جانتے چچادان مجھے محض رسوہ کرنے کی گھٹیا کوشش کی گئی ہے کوئی اپنی محرومیوں کا بدلہ مجھ سے لے رہا ہے میرے کردار کو اچھالا گیا ہے محض رائی کا پہاڑ بنایا گیا ہے مطلب یہ کہ مجھے اس انا کو مجرور کیا ہے مجھے جذباتی سہاری کی ضرورت ہے مجھے آپ کی انایت کی آپ کے اعتماد کی آپ کی تشفی کی ضرورت ہے امی پاپا فروا سب مجھ سے نالا ہیں ان سب کی نظروں میں میں ایک اوارہ اور برا لڑکا بن کے رہ کیا ہوں مجھے آپ تو جانتے ہیں نا آپ تو مجھ پہ آنکے بند کر بھی یقین کر سکتے ہیں نا یاد نا ہمیشہ میں سب سے روٹ کر آپ کے پاس چلا آیا کرتا تھا آپ مجھے سمجھاتے تھے آپ کی باتوں سے بہت تقویت ملتی تھی آج بھی مجھے آپ ہی کے اعتماد آپ ہی بھر کے روئے اسے ذرا بھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا اپنے باپ کا پرش شفقت ہاتھ اس کے سر پر اس کا دل چاہا وہ نکل کر اس کی دھوکہ دہی اور فریب کی داستان ٹھیک ٹھیک کر سنائے کاش اس نے اس وقت تصاویر کھینچ لی ہوتی تو آج جو اس دھڑلنے سے اس کے باپ کی آنکھوں میں دھول نہ چھوک رہا ہوتا اس نے سوچا چچی کا فیستہ بلکل بروقت اور درست ہے وہ کسی طور بھی تو انوش جیسی معصوم لڑکی کے قابل نہیں تھا وہ کھولتے ذہن کے ساتھ ایک جھٹکے سے باتروم کا نیم واہ دروازہ کھول کر باہر نکلی اس کا چونکنا تو خیر مسنوی ہی تھا البتہ مہروز چچا نے اسے اس تاجاب سے دیکھا کیا بات اکسا اس کی مجودگی ان کے لئے شاید گیر مت وقت تھی کچھ نہیں پاپا میں آپ کا گاؤن رکھنے آئی تھی وہ کہہ کر کی سٹیں دراز میں رکھتی تھی اب سارا سارا دن کمرے میں بند جھت کو گھرتی رہتی یا پھر کیرکی کے باہر خلا میں جانے کیا تلاش کرتی رہتی ایسے میں اکسا کا ذہن اپنے اکلوتے بھائی علی کی طرف کیا جو آج کے لندن میں مقیم تھا ایف آر سی کے بعد اس نے وہیں جوپ شروع کرتی تھی اس نے باپ سے بات کی بلا مہروز چچا کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا بلکہ انہیں تو اس کا یہ مشورہ موجودہ حالات کے پیش نظر بہت مناسب اور اندہ لگا انہوں نے جھٹ سے یہ رشتہ بڑی چچی اور چچا شہروز کے سامنے رکھ دیا گھر کا لڑکا دیکھا بالا تھا انکار کی گنجائش ہی نہ تھی ادھر علی نے بھی ہیلو حجت کیے بغیر باپ کے فیصلے پر سر جگا لیا یوں بھی وہ بہت سعادت مند تھا ماں کی وفات نے اسے بہت چھوٹی عمر سے برد بار بنا دیا تھا اس کی اس سعادت مند نے محروز چچا کا سر فخر سے بلند کر دیا یوں احمد ویلا میں ذرا حل چل مچ گئی زندگی کی رونک ہو گئی منجلی چچی اور فیروز چچا بھی احساس جرم سے باہر نکلے انوشے کو اکسان چٹکیوں میں رازی کر ڈالا تھا اپنے بھائی کے ہیرو لگنے کے قصے سنا سنا کر اس کی وجہ کی تعریف کر 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 جیسے اس نے تو پہلے کبھی دیکھا ہی نہ تھا ہم لڑکیاں تو گائے بکری ہوتی ہیں جس کھونٹے سے باندھو بن جائیں اس نے ایک طویل سرد قسم کی آہ کچھ کم احمد ویلا میں رونکوں کی بھالی کے لیے اقصہ نے بہت اسرار کر کے علی کو لنڈن سے بلویا وہ آیا تو شاندار طریقے سے منگنی کی تیاریاں ہونے لگی بولے بھالے چہرے والی انوشیو شہروز علی صاحب کو کچھ ایسی بھائی کہ اس نے جانے باپ کر لگنے لگے اب جو سوٹ منگنی کے دن پہن نہ تھا اسے ان سب نے ایک دن پہلے انوشیو کو مائیوں بٹھا کے پہن لیا تھا خوب ہنگامہ مچا ہوا تھا بڑی نیکیاں سمیٹ رہی ہو وہ اپنا لہنگا سنبھال کر سیڑھیوں سے اتر رہی تھی کہ وہ اس کی رہ میں ہائی ہو گیا پورا گھر بکا نور بنا ہوا تھا ہر دل شاد اور مصرور دکھائی دے رہا تھا ایک وہی سلگ رہا تھا اس دن نہیں کہ انوشیو کھونے کا گم تھا بلکہ انتقام کی آگ اسے سلگا رہی تھی وہ اکسا محروز کو بھی اس آگ میں بسم کرنا چاہتا تھا تمہارے بھائی کی پارسائی کا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس جیسے وجود میں گم نفرت اور تلکی کا سموندر تھانتھے مار رہا ہو اور آدمی کچھ نہ کر سکتا ہو تو وہ بے بسی اسے جلسانے لگتی ہے وہ جلس رہا تھا اس پر اس کا جو پاپا کی طرف سے انوش کو گفت کرنا تھا میرا نیک مشورہ ہے کمرے میں بند سڑنے اور جلسنے کی بجائے اپنے کزن کی اس خوشی میں شامل ہو جاؤ اس مرحلے سے اچھے انسانوں کی طرح گزرو تاکہ کسی کو تم پر دھسنے کا موقع نہ ملے یوں بھی مرد کی آنکھ میں شکست کے آنسو کچھ اچھے نہیں لگتے وہ سنبھل کر بکیا سیڑیاں اترنے لگی پھر جیسے کچھ یاد آ جانے پہ بولی ارے ہاں تمہاری دوست تاریخ کی پوری فاملی آج موجود ہے اور سنو وہ بھی آئی ہے بہا شامی آنے میں مجھے تو یادی نہیں رہا تمہیں مطلع کرتی چلوں چلو تمہاری خوشی کا بھی کچھ سمان تو ہوا فروہ نے بہت اچھا کیا جو انہیں بھی دعوت نام بھیج دیئے تھے وہ اس کے آساب پر پتھر لڑکھا کر اس کے اندر بھڑکتے علاؤ میں وزید تیل ڈال کر پینیازی سے آگے بڑھ گئی نفرت اور غصے کا ایک تیز ریلا حارس فیروز کے اندر سے اٹھا اور جیسے انگ انگ میں آگ جلنے لگی اب سڑنے جلنے کی تمہاری باری ہے اکسا مہروز میں تو اپنے اسے کی آگ بھی اب تمہاری جھولی میں ڈالوں گا تم اب اپنی بربادی کا تماشا دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ سویٹ ٹزن وہ مٹھیاں بینچتا واپس کمرے میں چلا گیا تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانہ لگے میں ایک شام چھوڑا لوں اگر بڑا نہ لگے اس کے لبوں پر امومن خوبصورت گنگوناہتیں مچلی مچل سے علی کو دیکھتی رہ جاتی یہ اس کا وہی بور سا بھائی تھا پھیکا روخ خاصا جو شادی کا نام نہ لیتا تھا اور اس کے بہت اسرار پر منگنی کے لیے آیا تھا اب کہاں نکاح پر خوشی خوشی سر جھکا لیا تھا اسے اب انوشے کا شرما کر یہاں وہاں چھپنا اور اپنے اس بھائی کا مخمور نگاہوں سے اسے تلاش کرنا بہت اچھا لگنے لگا تھا تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانہ لگے آگے بھی تو بولو اس تمہ سلسل ایک شیر کی تقرار پر ہس گٹو کا وہ ذرا سا جھیب گیا بس ایک کہیں شیر آتا کروشیا کی بیل بنا رہی تھی ان دونوں بہن بھائی کی شرارت سے خوب اچھی طرح واقف تھی کم از کم پوری گزل تو یاد کر لیجئے وہ پیر سمیٹ کر کرسی پر جھولنے لگی اور اندر تاکیل ہوتے ہاریس فیروز کی طرف دیکھا مگر جلد ہی نگاہوں کا زاویہ بدل کر علی کی طرف مت بچہ ہوئی اگلا شیر اس گزل کا کچھ یوں ہے ہمارے پیار سے جلنے لگی ہے ایک دنیا دعا کرو کسی دشمن کی بد دعا نہ لگے وہ شیر پڑھ کر زور سے کھل کھلائی تھی ہاریس نے ہوت بینچ کر اپنے دل میں اس کی کھل کھلاہتوں سے گسے کا اُبال اٹھتا ہوا محسوس کیا مگر علی کی وجود کی میں اس نے بدکت خود کو سنبھالا تھا پڑھ دل جا رہا تھا اس لڑکی کو اٹھا کی کھڑکی سے بھینگ دے بھائی ابھی میں سیدھا سادھا بندہ ہوں کہاں گزلوں کے چکر میں پڑھوں بیسے شیر اچھا ہے مگر خدا کا شکر ہے میرے ارد کوئی دشمن نہیں ہے ارے یہ لڑکی کدھر بھاگ گئی علی نے ادھر ادھر نظرے کی انوشی موقع پا کر کمرے سے نکل بھاگی تھی ارے علی بھاگ کر جائے گی کہاں وہ تم اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے اور اپنی ہسی روکتے ہوئے اسے پکارا جو کمرے سے پلٹ کر واپس جا رہا تھا وہیں پر رکھ پلٹا اور ایک تپتی نظر اکسا پر ڈال کر اس سے مخاطب ہوا میرا خیال ہے تم اپنی سسٹر سے پہلے شائری کی کلاس لے کے فارغ ہو جاؤ وہ یہ کہہ کر رکھ نہیں اور باہر نکل گیا علی بھی اس کے پیچھے نکل گیا وہ کرسی کی پرش سے سر ٹکائے آنکھیں موند کر زیر لب مسکرانے لگی علی مہینہ بڑھ رہ کر اب واپس جا رہا تھا وہ اپنے ساتھ انوشے کو لے جانا چاہتا تھا اپنے تمام ترکیمتی سمان کے ہمرا بریکٹ جو درہ کی اکت سب سے قیمتی تھا اس کی خوشی کو مدنظر رکھتے ہوئے کسی نے بھی زیادہ اعتراض نہ کیا یوں بھی وہ اب اس کی امانت تھی بس جھٹ پر ساری تیاریاں کرنی پڑ رہی تھی جاتے سمیں وہ اکسہ سے لپٹ کر خوب روئی کبھی گمان نہیں تھا کہ تقدیر میں یوں لکھا ہوگا کس کے خواب دیکھ رہی تھی یہ آنکھیں اور کون زندگی کی شہرہ پر ہمرا چل رہا ہے اور یقین آگیا تقدیر پر اور تقدیر بنانے والے پر اس کا لہنچہ آنسووں میں بھیگا ہوا تھا مگر ان میں دوخیا ملان نہیں تھا پھر وہ آنسو پونچ کر ہولے سے مسکر آئی مگر یہ ہے کہ چاہنے سے زیادہ چاہے جانے کا احساس خوشکن ہوتا ہے محبت کرنے سے زیادہ محبت وصول کرنے اور سمیٹنے میں لطف آتا ہے ہم رکھ کر پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو اپنی ہی سوچوں پر بھی حیران ہوتے ہیں وقت ہماری سوچوں میں بہت تبدیلیاں لے کر آتا ہے اپنی آشرفتہ مزاجی پہ ہسی آتی ہے اکسہ نے سر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں بڑا خوبصورت اجالہ بکھرا ہوا تھا اس کراہت کی چاندنی اس کے لبوں سے پھوٹ رہی تھی آئی تھنک آہا آئی تھنک فول تو تم نے مجھے ایسے خوبصورت ساتھی کا تحفہ بکشا ہاری سے مجھے بس ایسی ہی انسیت تھی جیسی بارش کے پانی کا اثر خوشک زمین پر کچھ دنوں تک اپنا پر ستھام کر اس پر الویدائی نظر ڈالی اور وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے احساسات کے ہمراہ اسے ائرپورٹ تک ودا کرنے آئی اسے وہ احمق اور بچکانہ انوشے کہیں سے نہ لگی بلکہ یکتم ہی بڑی سمجھدار بردبار مچور محسوس ہونے لگی تھی انوشے کس قدر خوش تھی نا واپس آ کر وہ سب لیوین روم میں ڈیرہ ڈالے بیٹی تھی جب وہ بلند آواز میں بولی وہ اخبار پر نظریں جمائے ہوئے تھا مگر دیہان اسی طرف تھا پہلو بدل کے رہ گیا وہ انوشے کے خوش ہونے کے اس انکشاف پر نہیں سلگا تھا مگر سلگانے والے انداز پر سرور سلگا تھا ادھر منجلی چچی اور فروا کے چہرے پر ایک سا ملال کا رنگ آ کر گزر گیا تھا خوش کیوں نہ ہوگی بیٹی اللہ رکھے علی ہیرے جیسا لڑکا ہے انہیں بہرحال کسی قسم کا حسد نہیں تھا بس وہ تقدیر بیٹے کو بیا کر یوں سکون سے بیٹ کیا ہے جیسے اب کوئی فرض ہی نہیں رہا ارے کھر سے جوان بیٹی ہے ابھی کیا اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے رکھی ہیں لو دیکھو بیٹی کا فرض تو پہلا ہوتا ہے بڑی چچی کو اب اٹھتے بیٹھتے اکسا کی فکر ستانے لگی تھی اب اس فکر میں شد دومت سے اضافہ اس لئے ہو گیا تھا کہ ان کے بہن صوفیہ آپا اپنے بیٹے جہاں زیب کے لئے اکسا کرشتہ چاہتی تھی چچی کو اپنے لائک فائک بھانجے کے لئے اکسا بڑی مناسب لگی تھی اور وہ کوشش شو میں لگ گئیں مگر اٹھتے بیٹھتے ان کے باتوں پر بھی محروز چچا کی کانوں پر جون تک نہ رنگ تھی انہوں نے ایک بار بھی کتاب یا اخبار سے سر اٹھا کے چچی کی طرف سوال لیا یا حیرت انگیز نظر نہ ڈالی تھی ہاں البتہ سر اس وقت اٹھا جب منجلی چچی ان کے پاس آئی اور راست ترانہ انداز میں اپنے بیٹے حارس کے لیے دامن پھیلایا منجلی چچا بھی ان کے ہمرا تھے میں جانتا ہوں محروز کے حارس اس کابل نہیں ہے کہ میں اکسا جیسی بچی کے لیے دامن پھیلا ہوں مگر کمال کرتے ہیں آئی گئی ہو گئی میں نے تو بھابی اور انوشے کی خاتر علی کا رشتہ رکھا تھا پر نہ حارس میرے علی سے کئی درچے بہتر ہے تو کیا آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے منجلی چچی تمہارے خوشی کے فوت ہونے دی نہیں بلکل نہیں اگر حارس سے پوچھ کر آئے ہیں آپ یا یوں ہی اپنی خواہش پر دوڑے چلے آئے ہیں انہوں نے سگرٹ سلگاتے ہوئے بھائی اور بھابی کا چیرہ دیکھا ارے اسی نے تو کان کھا رکھے ہیں یہی زید ہے کہ شادی کروں گا تو اکسا سے ورنک کہیں نہیں اور کبھی نہیں فروا کے ساتھ کسی بات پر ہستے ہوئے اس کے لب یوں جوامی تھے جیسے کسی نگمہ ساس کا گلہ دبا دیا ہو دماغ کے ہوتے تھے اس کے احساب پر اور پھر جیسے سنناٹا چھا گیا اس کا باپ اس کے نصیب کا فیصلہ کر دیکھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی تو دیکھا اس کے احتجاج سے پہلے بڑی چچی نے احتجاج کیا بریکٹ چھپکے سے ہی سہی صرف محروز چچا کے سٹری روم میں جا کے لو بچی کی قسمت بھوڑنی ہے اتنا ہی باکردار اور اچھا ہوتا تو میں انوشے کا رشتہ کیوں کر ختم کرتی ارے آنکھیں کھولو محروز خود اکسہ نے اسے نت نئی لڑکیوں کے ساتھ گھومتے پھرتے آوارہ گردی کرتے دیکھا ہے اس چار دیواری سے باہر نکلو گے تو تمہیں کچھ بس کریں بھابی میں روز چچا کی کن پٹیوں کی رگیں تن گئی کھڑی ناکھ کے کنارے سرک ہو کر دہک نے لگے ان کے چہرے پر ایسا تناؤ آگیا جیسے چچی نے ان کی شان میں گستاکی کر ڈالی ہو میں کسی بے بنیاد باتوں پر کان نہیں دھرتا اور اس چار دیواری کے اندر اور باہر کیا ہمیشہ میری نزدیک رہا ہے میں اسے آپ سب لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں اور آپ کے خیال میں میں اس کمرے میں پڑا رہتا ہوں تو کچھ نہیں جانتا اس کاندان کے تمام لڑکوں کو آپ سے بہتر جانتا ہوں اور رہی اکسا کی فکر تو ایک باپ سے زیادہ اس کہنے کو وہ سر جکا کر نکل آئی سٹڈی رون سے وہ تو ایسے غصے میں آگئے تھے کہ کچھ سننے کے موٹ میں نہ دے حتیٰ کے رات بھر گریہ اور زاری کرتی اقصہ بھی ان کے فیصلے میں لچک پیدا نہ کر سکی میں کچھ کھا کے مر جاؤں گی مگر آپ کا یہ فیصلہ قبول نہیں کروں گی وہ باپ کی بے حصی سنگ دلی سے میوس ہو کر فیصلہ سنانے لگی اس کا خیال تھا یہی حربہ کار آمد ثابت ہوگا مگر جواب انہوں نے برپور ہاتھ کتھ پڑ اس کے رکھ سار پر دے مارا نہ اسمان پٹا تھا نہ قیامت مجی تھی مگر اس کے دل کی دنیا میں گویا سور بھونگ دیا گیا تھا ایک توفان امت آیا تھا دھر دھر ہر شے ہر جذبہ اس توفان کی نظر ہونے لگا وہ موہ پہ ہاتھ رکھے ششتر کھڑی رہ گئی تم اتنی گستاک اتنی نافرمان ہو گئی ہو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ہزار لڑکیاں سعادت مندی سے قربان گاہوں پر چڑ جاتی ہیں اور تم باپ کے ایک اچھے فیصلے سے روگردانی کر رہی ہو مجھے تمہاری بچکانہ اور جذباتی بات نے بہت دکھ پہنچ آیا اکسا یہ خودکشی کی دھمکی باپ کو دیتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے تھی تم سے تو اچھا علی تھا جو مرد ہو کر بھی فرما برداری سے میرے حکم پر سر جھگا کر چلا آیا بہت مایوس کیا تم نے مجھے اقصہ انہوں نے خود کو چیئر پر گرا لیا اور ہاتھوں میں سر گرا دیا وہ پردے کے پاس کھڑی اپنی بربادی لانے والی سنسناتی ہواوں کو قریب سے محسوس کرنے لگی دوڑ کر باپ کے قدموں میں بیٹھ کر رو رو کر یہ بھی نہ کہ سکی کہ نہیں پاپا میں نافرمان گستاک نہیں ہوں مجھے معاف کر دیجئے آپ کا فیصلہ منظور ہے بس آپ مجھ سے خفانہ ہوں سر اٹھا کر احتجاجن یہ بھی نہ کہ سکی کہ کچھ پی ہو میں کی شادی نہیں کروں گی وہ تو بس سن آساب مفلوج ذہن کے ساتھ سناٹے کا شکار تھی بہر کیف اس کی اجامت خموشی اس کے حق میں زہر ثابت ہوئی اس کی انگلی میں حاری فیروز کے نام کی انگوٹی سج گئی اور وہ دوہر دکھ سے گزر رہی تھی دل کی دنیا میں تو آگ لگی گئی تھی باپ کی محبت اور توجہ سے محرومی کا دکھ نئے سرے سے اٹھا رہی تھی فیروز چچا کی اپنی انہ تھی اس کے سر پہ ہاتھ نہ اس کا کو کچھ نہیں تھا نہ چاہے جانے کا خوشکن احساس نہ خوبصورت ساتھی کا توفہ نہ سچی پرخلوس محبت سمیٹنے کا لطف صبح سب کے لئے ایک سی تھی سیوائے اس کے اس کے تو اب شبر روز ہی بدل گئے تھے ہیلو کزن لون کی ہری بھری گاز پر شہل قدمی کرتا ہوا وہ اس کی راہ میں آ گیا وہ کولیت سے لوٹی تھی اب بد مزہ ہونا ضروری تھا میں نے سوچا کمرے میں بن سرنے جلسنے کی بجائے کیوں نہ اپنے لئے ہستی مسکراتی خوشیاں تلاش کی جائیں کیا خیال ہے کیا تم میری خوشیوں کی اس تلاش میں شامل نہیں ہو دیکھو اس مرحلے سے اچھے انسانوں کی طرح گزر نہ ہوگا یوں بھی شکست کے آنسو عورت کی آنکھ میں بھی کچھ اچھے نہیں لگتے لہجہ تھا کہ گرم گرم بھاپ اسے اپنی لوئیں جلتی محسوس ہوئی تم اس زام پر خود کو فاتح سمجھ رہے ہو کون جانے شکست کس کے مقدر میں ہے محض ایک انگوٹھی میری انگلی میں ڈال کر تم خود کو فاتح عالم سمجھ لگے ہو وہ سلگتے احساس کے ساتھ بولی دھوک کی حددت سے چہرہ پہلے ہی لال ہو رہا تھا اس پڑھار سفیروز کی چوٹ نے اور بھی رنگ پھیر دیا تھا وہ بڑے استہزہ یا انداز میں ہزا کیا بیبسی شکست کا دوسرا نام نہیں ہے بیبسی اور چیز ہے مسلحت کے تحت خموشی اور چیز اور تقدیر کے سامنے سر جھکانے کا نام شکست نہیں کہلاتا شکست کیا ہوتی ہے وہ تمہیں میں بتاؤں گی وہ ایک تپتی نگاہ ڈال کر ایک طرف ہو کر آگے بڑھ گئی وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھتا رہا پھر گلاب کے پودے سے ایک مسکراتا ہستہ ہوا سرک پھول توڑ کر ناک کے قریب لے جا کر سنگ نے لگا اس کی خوبصورت آنکھوں کی گہرائی میں بڑی تمانیت تھی ایک گہرہ سانس پھر کر اس نے جیسے گلاب کی ساری تازکی اور مہک اپنے پھے پڑوں میں اتار لی اللہ میرے خواب کی تعبیر بتا دو ایک پھول مجھے دامن پتنی کہاں سے ملا ہے گنگن آنٹھیں اس کے اس کی آنکھیں مسررت شادمانی کی روشن کندیلیں بنی ہوئی تھی آج اس کی اور اکسہ کی مہدی تھی پورا گھر بکا نور بنا ہوا تھا ایسی رونک تھی جیسی ہاریس فیروز کے دل کسر زمین پر خاندان بھر کی لڑکیاں ہنگامہ مچائی ہوئے تھی صبح سے شام کی تیاریاں پھر شام کو خوب ہنگامہ اور رات گئے بستر پر ایسی گرتی کہ آس پاس کا ہوشنا رہتا بس اکسہ میں روز ہی جاگ رہی تھی انوشے کا فون آنا تھا صبح بھی آیا تھا مگر وہ گسر کر رہی تھی بڑی چچی نے کہہ دیا رات کو دوبارہ کر کر رہی تھی تم خوش ہو اکسہ وہ بار بار یہی پوچھ رہی تھی نہیں بلکل نہیں بلاخر اس نے بھی جھوٹ بولنا ترک کر دیا یوں بھی اسے کسی ہمدرد گم گسار کی شدت سے طلب ہو رہی تھی اس نے سوچا انوشے اس کے پاس ہوتی تو وہ یقینا اس کی گوت میں سر رکھ کر بلکل انوشے کی طرح اہم کانا بچکانا انداز میں دھاڑے مار مار کر رو لیتی بریکٹ اس سے تو بہادر انوشے تھی جس نے باویلہ مچا کر اپنا حق حاصل کر لیا تھا کیا تم تم خوش نہیں ہو تو پھر میں روز چچا نے ہاری سے تمہاری مگنی کیوں کی اقصہ کھل کر بات کرو نا یقین کرو جب سے تمہاری شادی کی اطلاع ملی ہے کہ حارش سے ہو رہی ہے میں برتا حیرت میں ہوں میں تو خود ابھی تک اپنی تقدیر کی اس گردش پر حیران ہوں وہ پانچ منٹ کی عذیت نا خموشی کے بات بولی اس کا تیزی سے اس کی بات کار دی بریکٹ ہم وہ تو سند یافتہ سادت مند ہے اتنا بزدل کہ پاپا کے سامنے سر اٹھا کر اپنے لئے کبھی نہ بول سکا وہ میرے حق کی کیا جنگ کرے گا تو کیا تم چچا جان کے اس فیصلے کی بھینٹ اتنی خموشی سے چڑ جاؤگی تم اکسا تم بغیر احتجاج کیے وہ حیرانی اور بے یقینی سے پوچھ رہی تھی اس نے کموشی سے ریسیور کریجل پر رکھ دیا احتجاج تو وہاں کیا جاتا ہے جہاں اپنا یت کا احساس ہو یہ ناز ہو کہ ہاں اس کا احتجاج سننے والا کوئی ہے بسیرہ نہیں کرتے آج تک اپنے کسی حق کے لیے زبان نہ کھولی اور زبان کھولی تو اسے بھی جرم قرار دیا گیا گستاخ نافرمان اور سرکرش جیسے لفظوں کے پتھروں سے شیشات دل کو لہو لہان کر دیا گیا عمر بھر کی ریاضت لمحہ بھر میں بے توکیر ہو کر رہ گئی بلکہ فرما برداری کی جو چادر اڑھے سنبھل سنبھل کر یہاں تک چلی آئی تھی وہ بھی باپ کے سامنے دججی دججی ہو گئی کس بے رحمی سے انہوں نے مو پر تماشا دی مارا کہ وہ گستاک ہے اس نے ایک گہرہ تھکا اور مزمہل سانس سینے کی تہہ سے کھینجا بے مایہ آنسوں کو سمیت لیا اور چہرہ کھڑکی کے یک شیشے پر ٹکا دیا تمہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گی حارس تم نے مجھ سے میرا باپ چھین لیا حارس فیروز اس کے خون کے شریانوں میں بجائی خون کے آتشی سیال دورتا ہوا تو کچھ بھی ہے رسمی دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے لڑکے بھی لڑکیوں کے برپور ہمائیتی بنے ہوئے تھے ایمان سے یار سب کچھ لٹا کر ہی آیا ہوں ابھی نکاح کے بعد تو جیبیں کھالی کی ہیں اب تو یہ سیاتی ہے صرف یہ رہ گیا ہے میرے پاس جو اندر والی کی امانت ہے اس نے ایک مخملی باکس دکھایا تو لڑکیاں جیب کر ہس پڑی اے ہے بس کرو لڑکی ابھی تک بچے کو گھر رکا ہے بڑی چچی ادھر آنے کلی تو ہارس کو سب کے نرگے میں دیکھ کر ان کا دل پسیج گیا صبح سے اس پچارے کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑی ہوئی ہو اے فروا تم نے تو لالچ کے ساری ریکارڈ ہٹو بھی اب وہ سب کو گھرک رکھنے لگی تو مجمعہ آہستہ آہستہ جھٹ گیا اور وہ سکون کا سانس بھر کر اندر چلا آیا اس کے لئے اندر کا محول ایسا خاص ہر کس بھی ثابت نہیں ہوا تھا یوں بھی تلکی گصے اور اداسی کا گلپہ بڑا تباہ گن ہوتا ہے وہ ساری زیور ایک ایک کر کے نوچنے کے انداز میں اتار کر پھینکتی جا رہی تھی میک اپ تو اس نے ویسے بھی نہ کرنے کے برابر ہی کیا تھا بھاری جولری اور بھاری برکم جوڑا پہننا اس کی مجبوری تھی بریکٹ یہ چچی نے بڑے ارمانوں سے بنایا تھا اس میں صرف ان کے ارمان ہی تو کرنے کی خواہش ہو مگر کچھ نہ کر سکنے کی بے بسی پھر ایسا ہی کچھ کرواتی ہے اس نے ارمان سے مخملی کیس اس کے سامنے پیش کیا پھر دراز سے سگرٹ کا پیکٹ نکالنے لگا وہ کرسی پر بیٹی تھی سنگھار میز پر رکھے اس ٹپے پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارہ نہ کی بلکہ اس کا دل اسے سامنے پا کر سچ مجھ کوئی انتہائی قدم اٹھا لینے پر مجبور کر رہا تھا وہ سگرٹ سلگا کر آرام دے سوفے میں دنس کر پیٹ گیا اور بگور اسے دیکھنے لگا اس کی آنکھوں میں بڑی پرسکون چمک تھی پتہ نہیں وہ اتنا محسوس کیوں ہو رہا تھا اسے سلگا کر یا اسے پا کر اپنی پتہ یابی پر یا اس کی شکست پر وہ گصے سے بلکھا کر بیٹ سے اٹھی تھی ایک نظر اس کی چہرے پر ڈالی پھر لب بینچ کر شرارہ سنبھالتی ہوئی واشروم میں بند ہو گئی وہ اپنی ناپسندید کی کا کھل کر اظہار کر کر چاہتی تھی کہ اتنا ہی اس کے اختیار میں تھا جب کپڑے بدل کر سادہ سے سوٹ میں باہر آئی وہ فون پر کسی سے مہوے گفتگو تھا اس کی باتوں میں بہت شوکی اور خوش دکھ تاریخ تھا کمال ہے اس کی فاملی کو ہم نے انوائٹ نہیں کیا زبردست قسم کی ایکسکیوز کرنی پڑی مجھے خیر ارے تم نے اسے کھول کر نہیں دیکھا ممی نے خاصا مہنگا سیٹ تیار کرویا ہے تمہارے لئے حارس پلیز وہ جیسے زچ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی پھر بیبسی سے لپ کاٹنے لگی محس اپنے شکست کا بدلہ لینے کا یہ کون سا راستہ ہے یہ کون سا طریقہ ہے حارس ویروز ایک انوشے کو نہ پاسکنے کا دکھ اتنا شدید تھا کہ تم اتنی پستی میں اتر گئے اس قدر پستی میں اچھائی ہوا کہ انوشے تمہارا یہ روپ نہ دیکھ پائی وہ بہت خوش ہے میرے بھائی کے سن کوئی پچھتاوا نہیں ہے اسے اپنے فیصلے پر نہ بڑی چچی کو وہ جیسے اسے سلگانے کی خاطر بولی مگر وہاں تو اس کے لبوں کی تراش میں مسکرہت کھیلنے لگی تھی یہ تو بہت اچھی بات ہے بلکہ میری تو دعا خدا اسے ہمیشہ خوش و خورم رکھے میری ساری دعائیں اس کے لئے ہیں وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بڑے مطمئن انداز میں گندے اچھکا کے ہز پڑا پھر جھک کر سگرٹ ایش ٹرے میں دبا کر بجائی اور چلتا ہوا اس کے مقابل کھڑا ہو گیا انوشے میرا خواب نہیں تھی کہ اس کے ٹوٹ میں پر ماتم کروں نہ ایسی آرزو کہ جس کے لاحاصل تمنا رولاتی رہے نہ وہ میری کوئی ضرورت تھی کیا اس کے آساب کو جیسے جھٹکا لگا تھا تو پھر پھر یہ کس بات کا ماتم کر رہے ہو تم کیوں اور کس لیے اتنا بڑا ڈراما کھیل رہے ہو میرے ساتھ اسے کھو دینے کا گم تمہیں مشتہل نہیں کر رہا تو پھر میری زندگی میں زہر کیوں گھولا یہ آنگ کیوں لگائی وہ حیرت اور رنج کے ملے جلے احساسات کے ساتھ اسے گھوڑنے لگی مجھے برباد کر کے تمہیں کیا مل رہا ہے وہ پھٹ پڑی ارے ابھی سے خواب سطح ہو گئی ابھی سے وضاحت نے کرنے لگی حیرت ہے تم نے تو مجھے شکست فاش دینے کا تحیہ کیا تھا یہ لچاری یہ دل گرفتگی یہ وضاحت ہیں یہ آنکھوں میں آنسو وہ جب کمرے میں داخل ہوا تھا تو دور دور تک اس کے ذہن اور دل میں ایسی بدمسکی پیدا کرنے کا خیال تک نہ تھا سو جلدی بات سنبھالتے ہوئے بولا بیسے اجلے اجلے بادلوں کی صورت میں بکھر جانے سے بہتر جھکنے میں خیر پارش سنگ ہو یا بادو یا بادو بارا نازو پودے جڑ سے اکھر جاتے ہیں اور یقینا وہ ان کے لئے قیامت ہوتی ہوگی بنیادوں تک سے لٹ جانا تو ایسی قیامت سے پہلے کیوں نہ مسئلحت مفاہمت کی مضبوط دیوار کا سہارا لے لیا جائے کیا خیال ہے دوستی نہ کر لیں اب ہم پچھلی ساری باتوں کو نظر انداز کر وہ دوستانہ انداز اختیار کرتا ہوا بولا تو جیسے جھٹکا کھا کہ وہ پیچھے ہٹے اس کے اندر کرواہتیں گل گئیں دوستی مفاہمت سوری مسٹر ہارس میری وضاحتوں کو تم شاید کمزوری سمجھ رہے ہو تم سے دوستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اتنا بڑا عزر میری دنیا میں مچا کر تم دوستی کے خواہش مند ہو اس نے کہر برساتی نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھا گرم گرم لعوہ اسے اپنے شریعانوں میں دورتا ہوا محسوس ہوا تھا لفظ مفاہمت دوستی نے جیسے اس کے اندر کے وجود کو سلکتی بھٹی بنا ڈالا میرا باپ چھیل لیا تم نے میرا فخر میرا مان میری مجبوری کا جی بھر کر لطف اٹھایا تم نے ایک کمزور لڑکی کو جھکا کر ساری خوشیاں منالی تمانیت پا کر اب چاہتے ہو کہ میں ہاری ہوئی قوم کی طرح اپنے باقی ہتھیار بھی تمہارے قدموں میں رکھ تو نہیں ہارس بلا ریت پر بھی ناؤ چلتی ہے باتوں سے گھاؤ نہیں بھرتے کس کی آنکھوں میں نفرت کی سرخ تم تم ماہ سلگ لگی جہاں تک تمہارا اختیار تھا تم نے استعمال کر لیا اب میں جانتی ہوں تم زبردستی اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کر سکتے تو دوستی کی آڑ میں مفاہمت کے پردے میں اسودگیاں بالے نہ چاہتے ہو میں اندھی بالش میں بکھر جانا پسند کروں گی ٹوٹ جانا پسند کر لوں گی مگر جھوک جانا نہیں اس کا لہجہ بہت سخت تھا ہارس فیروز اپنی جگہ پھونچکا کے رہ گیا اس کی آنکھوں سے نفرت کی سلگتی شواؤں لہجے کی حکارت نے اسے چند ثانیوں کے لیے حیرت زدہ کر دیا اس کا خیال تھا وہ آج اسے منا لے گا کہ اس نے محض گصے میں یہ سارا کچھ کر ڈالا تھا اس کی مردانگی کا گبار تھا جو چالنج کے روپ میں عود آیا تھا بس وہ نکل گیا تھا بلا اس نازک سے لڑکی سے اس کو کیا دشمنی کرنی تھی بلکہ دشمنی کے اس دور میں تو وہ بڑے گیر محسوس طور پر اس کے بہت قریب آ چکی تھی مگر یہاں تو لہو کو منجمت کر دینے والا لہچہ تھا اتنا جو کچھ مجھ سے سرزد ہوا یہ محض میرا وقتی گصہ تھا انا پر پڑھنے والی ذر بھی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ اس کی تکلیف آساب پر بوجھ بن کر رہتی ہے رد کی جانے کا قرب انگیز لمحہ شاید بہت پاور فل تھا کہ اس نے میرے سوچنے سمجھنے کی ساری سلائیتوں کو مفلوچ کر دیا بس وہ تپش انگ انگ کو جلچاتی رہی اور میں نے اس تپش کو تمہیں بے بس کر کے ختم کرنے کی کوشش کی بلیو می اقصہ یہ سب محض میرا جسپاتی بن سمجھ دو تم نے مجھے بھرے مچمے میں بے توکیر کر کے رکھ دیا اس کا گصہ تھا میرے اس نمحے کی بیچار کی تھی بہت معصومانہ انتقام اس نے ایک طویل قسم کی آساب شکن سانس خارج کرتے ہوئے گویا اعتراف جرم کا ڈالا مگر اس کا یہ اعتراف جرم اقصہ کے انگ انگ کو چھیتا ہوا گزر گیا اس کا دل چاہا وہ اسے اس ایکٹنگ کی بھر پور داد دے یا پھر ریولور اس پہ کھالی کر ڈالے محض گصہ جسے تم گصہ کہ کر نکال چکے ہو وہ میرے لئے کسی توفان سے کم نہیں تھا سب کچھ بہ گیا میری بے اختیاری پرہیس اٹھا کر تم اپنی انتقامی کروائی کو معصومانہ قرار دے رہے ہو وہ تپتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی ان نگاہوں میں دل گرفتگی تھی وہ آنسو تھے جو اندر ہی اندر اسے جلاتے آئے تھے اس کا کترہ کترہ خود نچوڑتے آئے تھے ہاری صاحب عورت کے پاس بھی دل ہے اسے بظاہر اختیار نہیں دیا گیا مگر دل پر تو اس کا اختیار ہے اپنے جسموں پر اپنے احساسات پر تو وہ جبرند کسی کو مسئلت نہیں ہونے دے سکتی اس کے لہجے کی کڑواہت درشتگی ہاریس کے آساب پر کوڑے کی طرح برس رہی تھی اسے اپنے سامنے گھڑی اکسہ محروز یک دم بہت دور اور انتہائی مضبوط چٹان دکھائی دینے لگی اس کے اندر کسی سہانے چمکدار جسموں کا گزر نہیں تھا خوش فہمیوں کو دل میں امرنے کے لئے کوئی راستہ سجائی نہ دے رہا تھا اس کا سینہ جیسے کھندر سا ہونے لگا اس میں شکستگی کا دعوان اٹھتا محسوس ہوا وہ تو یوں فاتح بند کردہ کی لوہ تھا جیسے وہ ہاری ہوئی یا شکست کھائی ہوئی قوم کے لیڈر کی طرح اپنا تمام تن من دھن اس فاتح لیڈر کے قدموں میں رکھ دے گی خوش فہمی تو تھی ہاری نے ذر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا یہ اس کی اپنی مطاع حیات اس کی ملکیت تھی مگر کسی کو حاصل کر لینے کا نام فتح تو ہر کس نہیں کہلائی جا سکتی بلکہ پالینے کا نام شاید جیت ہوگا وہ یقیناً اس کا جسپاتی پن تھا جسے دو قدم اس کی جانب بڑھا اس کا بھاری ہاتھ اس کے نازو کندے پر بڑی نرمی سے رکھا ہوا تھا مگر اکسا محروز کسی سوکھے پتے کی طرح کام کر رہ گئی اس کے وجود کے اندر شرم کی بجائے خوف کی لہریں سرائیت کرنے لگی مگر میں اس ملکیت پر جبرن کبزان نہیں کروں گ وہ چند لمحے توکف کے بات بولا وہ گہرے تاثف کی زد میں تھا وہ سب کچھ میرا جذباتی پند تھا گصہ تھا میرے اندر کی وحشت نہیں تھی اب وہ توفان اتر چکا ہے اور اس کی تباہیاں میرے سامنے ہے اس نے آئیس تگی سے ہاتھ کھینج کر اپنے پہلوں میں گرا لیا میں تمہیں پانا چاہتا ہوں چھین یا توڑنا نہیں یوں بھی محبت کبھی کسی کو پا لینے کا نام نہیں بلکہ اس کے دل میں جگہ بنانے کا نام ہے میں تمہیں اپنی طاقت پر نہیں محبت کی طاقت کے بلبوتے پہ حاصل کرنا چاہتا ہوں تو میں تمہاری رضا سے مانگنا چاہوں گا عورت بظاہر جتنی بھی مضبوط دکھائی دے مگر کس قدر کمزور ہوتی ہے یہ مجھے تمہیں یہاں اپنے پاس اپنے اس کمرے میں دیکھ کر آج احساس ہوا ہے مگر عورت کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھانا مردانگی نہیں مردانگی کی توہین سمجھتا ہوں میں میں بہت اڑیل جذباتی ضرور ہوں مگر ہیوان ہرگز نہیں وہ پلٹا دراز سے سگرٹ کیس اور لائٹر اٹھایا اور سرت سے کمرے سے باہر نکل گیا وہ اپنی جگہ گم سم بنی کھڑی اس میں اتنا بھی یارانہ نہیں اس میں اتنا بھی یارا نہیں تھا کہ وہ پلٹ کر اسے جاتا دیکھتی کئی لمحے ایسے ہی کھالی کھالی گزر گئے پھر وہ آہستگی سے پلٹی کمرے میں گہرا سکوت تھا اس کے اپنے دل کی درہا آنکھوں میں جانے کہاں بہت سے ستارے جگ پکانے لگے پھر یہ ستارے یک دم لڑیوں کی صورت رکھ سانوں پر بکھر گئے کبھی یوں ہوتا ہے کہ جذبات کا توفان تھمتا ہے گزر اور دل ملاہتوں کی روانی میں سستی آتی ہے تو سوچنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے کیا گھویا کیا پایا وہ جو گھویا وہ زیادہ تھا یا جو پایا وہ بہتر تھا یہ سارے سوالات ذہن کی سطح پر اُبھرنے لگتے ہیں اگر جذبات اور غصے کے اس توفان میں کھویا ہی کھویا ہو تو ایسی بے سکودی ایسی آزردگی روح پر گالی پا جاتی ہے اور اب ایسی ہی بد مزہ عزیت نا کیفیت میں گرفتار تھا ہاریس فیروز پساری لائٹیں گل کیے گیس ٹروم میں بن تھا جو عزیت وہ اپنی دانست میں اقصہ کو دینا چاہتا تھا اس سے کئی زیادہ عزیت نا کی میں وہ خود گرفتار تھا خواب ٹوٹ جاتے ہیں بیر میں زمانے کی ہاتھ چھوٹ جاتے ہیں دوست دار لہجوں میں سلوٹیں سی پڑتی ہیں ایک سراسی رنجش سے شک کی زرد ٹہنی پر پھول بد گمانی کے اس طرح سے گلتے ہیں زندگی سے پیار بھی اجنبی سے لگتے ہیں گیر بن کے ملتے ہیں عمر بھر کی چاہتوں کو آسرا نہیں ملتا خاموشی کے وقفوں میں بات ٹوٹ جاتی ہے اور سرا نہیں ملتا معذرت کے لفظوں کی روشنی نہیں ملتی لذت پذیرائی پھر کبھی نہیں ملتی پھول رنگ وعدوں کی منزلیں سکرتی ہیں راہ مرنے لگتی ہے بے رکھی کے گارے سے بے دلی کی مٹی سے فاس لے کی اینٹوں سے اینٹ جڑنے لگتی ہے خاک اڑنے لگتی ہے خاپ ٹوٹ جاتے ہیں واہموں کے سائے سے عمر بھر کی محنت کو پل میں لوٹ جاتے ہیں ایک ذرا سی رنجش سے ساتھ چھوٹ جاتے ہیں کیا بات ہے اقصہ میں دیکھ رہی ہوں تم نے تین دن سے کپڑے نہیں بدلے یہ جو اتنے دھیر سارے کپڑے پڑے ہیں یہ کن دنوں کے لئے سنبھال رکھے ہیں تم نے لو دیکھو جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے ہیں شادی کو مگر ہلیا دیکھو سر جھار مو پھار منزلی چچی نے کئی دنوں کا پیار بڑا گصہ بلا کھر اس پر نکال ڈالا وہ بھی رات کے کھانے پر وہ اس اچانک حملے کے لئے کتن تیار نہ تھی کڑ بڑا گئی اتنی بہت سی نظریں یک بی یک اس پہ اٹھی تھی خاص کر دو آنکھوں کی تپش تو انگ انگ کو چھتی گزر رہی تھی کہ کیا ہوا ٹھیک تو ہوں اس نے لاپرباہی سے کندے اچھکا کر بے مقصد مسکرا کر اپنا دفاع کیا اب بقائدہ سب ہی اس کی طرف مت بچہ تھے مہروز چچہ بھی اب بگور اسے دیکھنے لگے تھے انہیں بھی کچھ عجیب سا کچھ کیر فطری سا لگا کسی زیور کا نام نشان نہ تھا بال بھی شاید دو دن سے بنائے نہیں گئے تھے انہیں یاد تھا انوش شادی کے بعد ان کی طرف کا بنایا ہوا سارا زیور ہی تقریبا پہنے گھوما کرتی تھی اس کے لبوں پر کھل کھلا ہٹے رہتی تھی دیر ساری چوڑیاں کھنکتی رہتی دیں ہارس تم بلکل خیال نہیں رکھتے چچی نے گویا آج ہفتہ بھر کا حساب لینے کا پروگرام بنا ڈالا تھا ان کا رخ ہارس کی طرف ہو گیا ہاں بھئی ہماری بیٹی کا خیال نہیں رکھتے ہم تو ٹھہرے بڑھے لوگ تم تو ابھی جوان دیں ڈھیر ساری توجہ بھی کھا مکھا بندے کو شرمندہ کر کے رکھ دیتی ہے جو خود اپنا خیال نہ رکھنا چاہے اس کا کوئی اور خیال کیسے رکھ سکتا ہے ہارس کا جواب یقیناً گیر متوقع تھا چچی نے اس کی طرف دیکھا کیا مطلب ہے بھئی مطلب تو وہ بڑے چچا کے ساتھ لیونگ روم چلا گیا اے بیٹی میں تو خود کہتی ہوں لڑکیوں کو بند سوار کر رہنا چاہیے دل نہ چاہے تب بھی خود پر جبر کر کے ہی پہن اڑھ لو بڑی چچی اپنے کمرے کی طرف جاتے ہارس پر ایک نظر ڈال کے اکسہ کو پچھ کارتے ہو بھ بولی کمرے میں ایک پل کو سکوت چھا گیا پردہ اٹھا کر باہر نکل تہار چچی کے لہجے کی کارٹ کو چھوڑی کی طرح اپنے دل پر محسوس کر کے کھول اٹھا یہ جبر کرنے کی کیا بات کہیں بھابی آپ نے اللہ نہ کرے کہ ابھی خود پر جبر کرنے کی دن آئیں یہ تو عمر ہے خوشی سے پہننے اوڑنے کی اسے بھلا جبر کرنے کی کیا ضرورت ہے منزلی چچی جتھانی کی اس بات پر برا مان گئی مگر ظاہر نہیں کیا دل خوش نہ ہو تو انسان خود ہی بند سبر کر رہتا ہے یا جوڑا پہن لیا تو نظر نہ ٹہرتی تھی اس پر روز کہا کرتی تھی میں کہ روز نہ نہ آیا کرو مگر کب بانتی تھی بس دل میں جسپہ اور شوق ہونا چاہیے میں نے تو اس ہفتے بھر سے ہستے تو کیا مسکراتے ہوئے بھی نہیں دیکھا اسے وہ میز سے اٹھ گئی اور کھٹر پٹر برتنوں کو سمیٹ تھی ہوئی اپنے جملوں کا شور بی روح میں اتارتی چلی گئی منجلی چچی کا چہرہ سرکھ ہو گیا مگر جواب بن وہ کچھ کہہ کر بات کو طول دینا یا کوئی جگڑا اٹھانا نہیں چاہتی تھی البتہ جتھانی کے جملوں نے انہیں شوق پہنچ جا جیسے بڑی محفل میں فقیر کر رکھ دیا ہو وہ پچھتانے لگی نہ وہ سب کے سامنے یہ موضوع چھیر بیٹھی اکسہ چائی کا مگرے کا ٹی وی لاؤنج کے صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی تھی اسے بڑی چچی کی اس ہم دخ اور نقصان اس کی حصے میں آیا تھا وہ ان سے کئی زیادہ تھا وہ سب سے ہی یوں کھچی رہتی جیسے سارے ہی ہاریس فیروز کے ہمراہ اسے برباد کر دینے میں شامل رہے ہو دیکھو اس طرح زندگی نہیں گزر چکتی رات ہاریس سخت جنجلہ کا شکار ہو رہا تھا آج چچی جان کی زبان کھلی ہے کل باقی سب بھی انگلیاں اٹھانے لگیں گے بند کرو تماشا اب یہ فیصلہ بھی تمہارا تھا میرا نہیں وہ اتمنان سے کہتی اس کا اتمنان اور سکون گارت کر کے باتروم کی طرف بڑھی کہ اس نے زور سے اس کا بازو گینجا وہ اس حملے کے لئے کتن تیار نہیں تھی لڑ کھڑا کر دیوار سے جا لگی گصے سے اس کا روہا روہا چٹکنے لگا تھا دیکھو اقصہ یہ زندگی ایک بار ہی ملتی ہے اسے انا اور زد کی نظر کر دینا سرا سرا ہماکت ہے جو ہو گیا کیوں نہ اسے بھول جائیں اور نئے سرے سے ایک خوشکوار ہستی مسکراتی زندگی کی ابتدا کریں اس کے لہنجے میں نرمی تھی جذبوں کی آنچ جو اس تک براہ راست پہنچ کر اسے بری طرح جلسا گئی اس زندگی کو اس نے اپنی مرضی اور منشاہ اور تمام تردیلی جذبوں کے ساتھ شروع کیا ہوتا تو شاید اس وقت ہاریس فیروز کی آنکھوں میں بسی چمک اس کی قربت اس کا اسرار اس کے اندر پھول کھلا دیتا اس کے رکھساروں کو گلنار کر دیتا اس کے سوہانے جذبے ہوتے اس کی انا کو اس شخص نے اس پوری طرح ناروندہ ہوتا تو اس کی یہ قربت یہ استحق آگ بھری نکاح یقینا اس کے اندر حل چل مچا دیتی اس کے جذبوں کے سمندر میں توفان لے آتی وہ پگھل جاتی مگر اس نے انتہائی سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا بھول جانا میرے نشتیک ایسا ہی ہے حری صاحب جیسے دھیکھتے علاو سے بھک خیریت گزر جانا بھلا آگ سے بھی کوئی خیریت سے گزر سکا ہے وہ بولی تو اس کے لہجے میں چنگاریاں چٹک رہی تھی بس میں نے تمہارے اس انتقامی سفر میں بہت کچھ کھو دیا ہے اب مزید کچھ کھونا نہیں چاہتی وہ نے جیب سے سگرٹ نکالی اور اسے لائٹر کا شولہ دکھاتے ہوئے گویا اسے بھی سلگا ڈالا بس وہ پر میں بے اکتیار تھی جس کا تم نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے وہ کھولتی ہوئی پیچھے ہٹے اس کی آنکھوں میں کیا تھا لہزہ بھر کو وہ کام اٹھی میں سچ کہوں کہ کچھ فہمی ہے یہ بھی تمہاری بے بس تو تم اب ہو یہاں پر اس وقت اوہ چیخ پڑی ایک کاغذ کے بے جان ٹکڑے کے بلبوتے پر تم میری ذات پر کوئی حق نہیں جمع سکتے کاغذ ہاں اس کاغذ کی کیا اہمیت اہمیت تو تمہاری زبان سے نکلے ان تین حرفوں اور اس اقرار کی ہے جو خود تم نے خوش و حواز کے ساتھ ادا کیا ہے اس کے اتمنان میں کوئی فرق نہیں آئے تھا اس نے سارا دھوہا اس کی طرف اچھال دیا اس نے تیزی سے ہاتھ اٹھا کر جیسے دھوے کا راستہ رو کا اس نے کھولتی جلستی نظریں اس پہ ڈالی اس کے آس بری طرح متاثر ہو رہے تھے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کھڑے کھڑے اس شخص پر گولی چلا دے اس کی آنکھوں میں ہے تپش کتنی سامنے اس کے بیٹھ کے دیکھو میرے وہ اسے پسپائی میں دکیل کر لت فندوس ہو رہا تھا اس کے اندر آگ بھڑکا کر تماشا دیکھتا وہ اسے زہر لگ رہا تھا وہ گویا رو دینے کو تھی مگر پلکوں کو جھپک کر وہ اپنے آنسوں کا راستہ خود روک رہی تھی پھر زور سے دکیل کر وہ سرچ سے دروازہ کھول کے باہر نکل گئی اور لون کی کھلی پیزا میں نکل آئی اب بہت ظالم ہے پاپا بہت ظالم وہ چنار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر بے آواز رو پڑی دھیر سارا دکھ دل گرفتگی اور شکستگی اس کی آنکھوں کے سامنے ٹھہر گئی آسوں کا بھاری گبار جیسے نگاہوں کے چاروں تلے پھیل گیا کب آپ سے میں نے اپنی چاہت کا اپنی توجہ کا حصہ مانگا تھا کب میں نے کوئی بے جاز زد کی تھی میں تو اپنی خور میں بند رہنے والی لڑکی تھی پھر آپ نے مجھ سے کس بات کا بدلہ صبح وہ اس طرف کے نیچے نیم گنودکی کی کی پڑی ملی تھی فروا کی تو چیخ نکل گئی منجلی چچی دم بہ خود رہ گئی ان کی نظریں ہاریز پر اٹھیں تو وہ نظریں چُرا گیا اسے بستر پر لٹا دیا گیا ایک افرہ تفری مچ گئی مہروز چچہ سے یہ بات مخفی رکھنے کی کوشش کی گئی مگر بڑی چچی ساری مروت بلائے تاک رکھ کر ان کے سر پہ جا پہ پہ ہائے بچی رات پھر لون میں بیٹی روتی رہی ہے کیا روک لگ گیا ہے جان کو میں تو کہتی ہوں مہروز آنکھیں کھول بین ماں کی رات بھر کی گریہ اور زاری نے اس کا چہرہ کملا کے رکھ دیا تھا آنکھوں کے کنارے لال ہو رہی تھے بکھرے بالوں کے ساتھ وہ نیم دراز تھی باپ کو دیکھ کر بھی سپار چہرے کے ساتھ بیٹھی رہی پھر دودھ کا خالی کلاس ٹیبل پہ رکھ دیا میں روز چچا کرسی کھینچ کر اس کے بیٹ کے پاس پیٹ گئے اس کا نازوک سفید ہاتھ بیٹ پہ رکھا تھا اس پر اپنا گرم بھاری ہاتھ رکھ کر تھپکنے لگے پرش شفیق اور محبت آمیز گرمی کا احساس لہذا بھر کو اس کے اندر اتر گیا مگر دوسری پل اپنے ساتھ کی گئی زیادتی کا احساس انگ انگ سے ظاہر ہونے لگا زید اور انا اگر عورت کے دل میں زمین پر قدم جمع لے تو بڑی تباہیاں آتی ہیں خوشیاں صرف اس دل سے ہی نہیں اس گھر سے بھی نکل جاتی ہیں عورت کی تو تاریف ہی نرم لچک دار شاک ہے مہکتہ پھول ہے سخت اور خوددری چٹان ہونا عورت کی تاریف نہیں توہین ہے کیوں اپنی خوشیوں کی دشمن ہو رہی ہو کیوں آزار دے رہی ہو خود کو اپنی انا اور زد سے وہ لب بینچ کر آنسو پینے کی کوشش کرتے ہوئے نرم اور ہمدر دل تمہارا اکلاک سب کچھ ہی تو میرا فخر تھا پھر کیوں تم نے اس بھرے پورے گھر میں میرا سر شرمندگی سے جھکا ڈالا وہ سخت تاثب سے کہہ رہی تھے ان کے لہجے میں گصہ نہیں ملال تھا آپ کا فخر تو سلامت ہے پاپا یہ دیکھئے اس نے سر اٹھا کر اپنا دایا ہاتھ ان کے سامنے کر دیا جس کی ایک انگلی میں اس حارس کے نام کی انگوٹی جگمگا رہی تھی یہ دیکھئے یہ نام اپنی زندگی میں شامل کر کے میں آپ کا سر فخر سے اور بلند کر دیا ہے مگر میرا مان وہ تو آپ نے توڑ بس خاموش محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے مگر یہ بھی میری خوش فہمی ثابت ہوئی اور آپ نے پاپا آپ نے میری ساری خوش فہمی کو بھی چین لیا مجھ سے مجھے تو یہ احساس چیر رہا ہے کہ میں جسے اپنے لئے تھنڈے چھاؤں سمجھتی رہی وہ چھایا نہیں فرہی تھا وہ دونوں ہاتھوں میں چیرہ چھپا کر رو دی میں روز چچا اپنی جگہ شوش در رہ گئے تھے انہیں قطن بھی انداز نہیں تھا کہ اکسہ کے اندر اس قدر گلے شک جگہ پا چکے ہیں وہ اس حد تک آزر دا اور دل گریفتا ہوگی ان کے لہجے میں حیرتی دی اس کا دل کٹ کے رہ گیا بریکٹ اس شخص نے جس طریقے سے مجھے حاصل کیا ہے مجھے پسپا کر کے جو خوشی حاصل کی ہے اس نے میرے اندر سارے احساسات فنا کر ڈالے ہیں میں کیسے سوچ سکتی ہوں وہ کتنا اچھا ہے کتنا قابل دیکھو اکسا میں باپ ہو کر پھر سمجھا رہا ہوں کہ انہ اور زد گھر نہیں بناتی بلکہ یہ محبتوں کے گھر منہدیم ہی کرتی آئی ہیں خوشیوں کی کاتل ہے یہ انہ زندگی کوئی سیدھی زڑک نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی اور افشا پر اس پرخواہشات کی گاڑی بھگاتے رہیں نہیں اس کی بہت پور پیچ رہے ہیں بہت سوچ سمجھ کر قدم رکھنا پڑتا ہے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ایسی پورپیچ رہیں اولاد کے زندگی میں کم سے کم آئیں مگر تم خود ہی اپنی زندگی کو مشکل بنا رہی ہو وہ گرسی سے کھڑے ہو گئے ان کے چیرے پر تناؤ تھا میں نے ہارس سے کہہ دیا ہے وہ تمہیں شہر سے باہر لے جائے گا آبو ہوا چینج ہونے سے تمہارا ذہن بھی بڑھ جائے گا ساری بیکار سوچیں خود بہ خود دم توڑ جائیں گی نہیں مجھے کہیں نہیں جانا وہ یکتم چھلائی ہارس 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 مت لیجئے میرے سامنے اس ایکٹر کا نام گسے جنجلہ ہٹ اور بیبسی نے پھر اس پہ گلبہ پا لیا اس نے سائٹ پر رکھا ہوا گلاس اٹھا کر دیوار پہ دے مارا گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی ہارس ججہ نے کب سے دروازے کے پاس کڑا تھا اندر آیا اور میں روز چچا کو تھام کر کمرے سے باہر لے گیا پورے گھر میں یہ بات کھل کر سامنے آ چکی تھی کہ اکسہ اس بندن سے ناخوش ہے بڑی چچی کو تو اٹھتے بیٹھتے یہ موضوع ہاتھ لگ گیا تھا وہ گاہے بگاہے اکسہ سے زبانی ہمدردیاں کرتی پھرتی منجلی چچی جٹھانی کی باتوں پر مہر پلب رہتی ہاں ان کا دل بڑی طرح ٹوٹا تھا وہ خود کو مجرم گردانتی رہتی مجھے کیا خبرتی اکسہ اس رشتے پر رازی نہیں ہے مہروز بھائی نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی وہ رو پڑتی کبھی ہارس سے علج پڑتی یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے نہ تم میرے پیچھے ہاتھ دو کے پڑتے نہ میں مہروز بھائی کے آگے دامن پھیلاتی پہلے اکسہ کی مرضی خود معلوم کرتی سچ سچ بتاؤ ہارس معاملہ کیا ہے کیوں وہ تم سے اتنی بیزار ہے کیا وہیں انوشہ والا معاملہ ہے یا کوئی اور بات بھی ہے اوہو امی میں نے کہا نا صرف گصہ ہے اسے کہ چچا جان نے اس کی مرضی معلوم کیے بنا رشتہ تیہ کر دیا آپ فکر مت کریں سب ٹھیک ہو جائے گا اس نے چچی کو تسلی دی مگر در حقیقت خود اندر سے سخت ٹینشن کا شکار ہو رہا تھا اکسہ کا لہچہ اس کی دل گرفتگی اسے مسترب کیے ہوئے تھی وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس قدر حساس اور انتہا پسند ثابت ہو گی اس کے ساری خوشفہمیاں دھری کی دھری رہ گئی تھی جتنا اکسہ محروض اس کے دل کے قریب آتی جا رہی تھی اتنے ہی وہ فاصلے بڑھا رہی تھی وہ اسے اپنے مردانگی کے زام میں توڑنا یا جھکانا نہیں چاہتا تھا اسے پانا چاہتا تھا مگر جن گلت فہمیوں اور بدگمانیوں نے اس کے اندر قدم جمع لیے تھے ان بدگمانیوں کو دور کرنے کا کوئی طریقہ اس کی سمجھ پہ نہیں آ رہا تھا یہ وہ تو اس کی کوئی بات ہی سننے کی روہ دار نہیں تھی راہ پاتی نہیں وہ نظر جو ستاروں کی ہمراس تھی دس قدم دور تک ساتھ جاتی نہیں روشنی بھی کہیں کچھ دکھاتی نہیں آن کہتی ہے باہر بہت دند ہے دل یہ کہتا ہے اندر بھی کم تو نہیں اس نے آئینے میں خود کو ایک نظر دیکھا پھر ہونٹوں پر انگلی پھیڑنے لگی جب ہسی گم ہو جائے تو صرف ہونٹوں کی تہوں کو کیا سجانا جچی ٹھیکے تو کہتی ہیں شوق اور امنگیں پیدا کرنے والے ول ولے دل میں موجزن ہو تو خود بہت رنگوں سے پیار ہو جاتا ہے سورنے کا دل چاہتا ہے مکان ہی جب خالی اور بے آباد ہو تو رنگ اور روگن کس کے لیے کیا جائے انہیں دلکش اور عراستہ کس لیے کیا جائے اس نے سادہ سا ہیر بینٹ اٹھایا اور آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی ہاریس بھائی تم سے بہت محبت کرتے ہیں اکسا فروا اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی وہ کھڑکی کھولے اب باہر جھانک رہی تھی ہلکی بھوار سے سارا لون بھیگا بھیگا اور خوبصورت لگ رہا تھا اسے یاد تھا وہ برسات کے موسم میں کتنی چلبلی اور دیوانی ہو جائے کرتی تھی خوب اچھے اچھے گانے سنتی اور انوشے کے ساتھ بھیگا کرتی اکسا فروا نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا یہ تمہاری سبھائی کے ساتھ ہی نہیں اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہی ہو ایک بات بتاؤ وہ پلٹی جو شخص انوشے کے قابل نہیں تھا کیا وہ میرے قابل ہو سکتا ہے اسے فروا سے دشمنی نہیں تھی بلکہ وہ تو اس کی بہت اچھی کزن تھی مگر اس وقت وہ اپنے بھائی کی ہمائیتی بند کر اس کے سامنے کڑی تھی وہ اپنے لہجے کی کرواہت نہ چھپا پائی مجھے نہیں پتا یہ سب مگر اتنا جانتی ہوں کہ وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں محبت یا وہ اس تحضیہ مسکرات کو لبوں پر آنے سے نہ رکھ سکی جبکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زور زور سے کہہ کہہ لگائے تمہارے بھائی کو محبت کا مطلب پتا ہے وہ دریچے سے پشت ٹکا کر سینے پہ ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی جانے کتنی لڑکیوں کو اس نے محبت کے نام پر بیوکوف بنایا ہوگا سوری فروا مجھے ان بیوکوفوں کی لسٹ میں شامل ہونے کا قطن کوئی شوق نہیں ہے فروا کا چہرہ سرکھ ہو گیا اس نے کچھ کہنا چاہا کہ اس نے اس کے کندے پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر تھپ تھپ آیا تم کیوں اتنی ڈپریسٹ ہو رہی ہو یہ میری زندگی ہے تمہیں اتنا فکرمند ہونے کی زورت نہیں ہے میں اپنا بویا خود کاٹ رہی ہوں مجھے ایک نیکی مہنگی پڑی ہے وہ اداسی سے ہس پڑی take it easy فروا کیسے فکرمند نہ ہوں ہم لوگ جو زندگی تم دونوں گزار رہے ہو یہ کوئی خوش آئند اور اسودہ نہیں ہے کہ ہم مطمئن ہو جائیں نہ ہم خوش تماشائی بن کر یہ سب دیکھ سکتے ہیں وہ رو دینے کو تھی ایک دو لمحے سکوت کے نظر ہو گئے پھر اس سکوت میں یکتم فروا کی سسکیاں گونچنے لگی بریکٹ زندگی کہاں گزار رہی ہوں زندگی تو مجھے گزار رہی ہے میں خود اپنی تماشائی ہوں تمہیں اس رشتے پر اثر نہیں جکانا چاہیے تھا چچا جان کو منع کر دیتی ان کی بات رد کر دیتی تو اچھا تھا یہ دکھ تمہاری زندگی میں تو نہ آتا انوشی کی طرح تم بھی وویلہ مچا لیتی فروا سخت آزردہ ہو رہی تھی اسے حارس سے کئی زیادہ اکسہ کی نا آسودگی رولا رہی تھی اکسہ اسے ہمیشہ دلو جان سے عزیز رہی تھی اب اسے اتنا اداس اتنا بکھرا ہوا دیکھ کر اس کا دل رو رہا تھا وہ اس کی فرما بردار طبیعت پر ڈپٹ رہی تھی مگر اب کیا ہو سکتا تھا پانی سر سے گزر چکا تھا اب ساری وضاحتیں بے مائنی تھی وہ اپنی ویوسی کی داستان سنا کر ہم دردیاں سمیٹنا نہیں چاہتی تھی نئے سیرے سے اس کی آنکھیں جلنے لگی وہ خموشی سے فروا کو چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی علی اور انوشی کی آمد بلکل اچانک اور گیر متوقع تھی وہ دونوں احمد بلا کے مکینوں کو سرپرائز دے کر خوب محسوس ہو رہے تھے کھل کھلاتا جوڑا پورے گھر میں خوشی کی لہر سمیٹ لیا چند دنوں سے جس میں مزمہل سی فضاء رچ گئی تھی اب گویا زندگی کی رمک دوڑ گئی ہائے اکسا یہ تم ہو انوشا سب سے مل کر فارغ ہوئی تو اکسا کا فرصت اسے جائزہ لیا پھر اس سے لپٹ گئی خوشیاں انسان کے اپنے اختیار میں ہوتی ہیں تو میں دنیا کی ساری خوشیاں تمہارے لیے سمیٹ لاتی تمہاری آنکھوں کی یہ گمناکی مجھے شرمندہ کر رہی ہے اکسا میں خود کو مجرم سمجھنے لگی ہوں میری جذباتی حرکت نے میرے حصے کا دکھ تمہاری جھولی میں ڈال دیا ہے میں اپنی ہستی مسکراتی زندگی میں کس قدر مست ہو گئی ہوں بڑی خود کرس ہوں میرے خدا پرو دی ارے ارے یہ کیا بھائی یہ بادو بارا کی سلسلے میں علی پیچھے آں کھڑا ہوا تھا ان دونوں کو الگ کیا پھر اکسا کے سر پہ ہاتھ پھیرا بہت شرمندہ ہوں تمہاری شادی میں شرکت نہ کر سکا پوچھو انوشے سے کتنی کوششیں کیتی ہم نے کہ چند دنوں کی چھٹیاں مل جائیں لیکن سوری اکسا اس نے اس کے گرد اپنا بازو ہائل کیا تو اس کا دل دکھ کی اطاہ میں ڈوب گیا پور شفقت گرمی نے اسے پگلا ڈالا اسے یک لخت اپنے اوپر تھنڈی چھاؤں کا احساس ہوا وہ زب تھار بیٹھی اور جو اس سے لک کے روئی تو پھر سمندر ہی بہاں بیٹھی وہ سارے آنسوں جو اس کے اندر الاؤ کی طرح دہکا کرتے تھے اپنایت کے احساس سے آتش پشا کی طرح پھٹ پڑے اس کے یوں ٹوٹ کر رونے پر علی پریشان ہو گیا اکسا تم بھی رو نہ جانتی ہو بی بریب یار اس نے حیران ہوتے ہوئے پیار سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا یہ فن اسے میں نے سکھایا ہے ہارس کی آواز اس کی پشت سے اگری جانے کب وہ آکھڑا ہوا تھا علی نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا پھر زیر لب مسکرا دیا ادھر بہتے آنسوں یک دم رک گئے تھے وہ گیر محسوس طریقے سے چونک کر علی سے الگ ہوئی کچھ اس جملے کی کاٹ کو محسوس کر کے اور کچھ اس شخص کی کمرے میں موجود کی پر رکھسانوں پر جل ملاتے ستاروں کو اس نے جلدی سے رگر ڈالا وہ کسی طور بھی اس شخص کے سامنے خود کو کمزور زاہر نہیں کرنا چاہتی تھی ان تین مہینوں میں کوئی ڈنگ کا فن بھی سکھا سکتے تھے مثلا وہ خوش دلی کے ساتھ پوچھنے لگا تو علی اس کے کندے پہ ہاتھ مار کر ہس پڑا اب یہ بھی میں ہی بتاؤں بھئی مجھے تو تم دونوں سخت بور قسم کے کپل لگ رہے ہو لگتا ہی نہیں ہے نیا نویلہ بلکل جدید جوڑا ہے ہماری طرف دیکھو سال بڑھونے کو آیا ہے مگر یوں لگتا ہے ابھی کازی صاحب کو بتاشے دے کر رخصت کیا ہے اس کا انداز مزا کیا تھا کمرے میں بکھڑنے والی بے ساختہ مسکراتوں میں ہاریس کا کہہ کہاں بلند تھا ماشاءاللہ خدا نظرے بچ سے بچائے مگر ہماری طرف کا تو یہ معاملہ ہے کہ بے نیازی حد سے گزرے بندہ پرور کفتلک ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا اس نے بھی شرارتی لہجہ اپنایا ہوا تھا البتہ اس کی طرف اٹھائی گئی نظروں میں ایک شکوا سمٹا ہوا تھا اکسہ نے جلدی سے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا وہ اچھی طرح جانتی تھی اس کے شیر کا بیک گراؤنڈ پھر انوشے کا ہاتھ تھام کر کمرے سے نکل گئی بے نیازی کیا مطلب علی بڑی سنجیدکی کے ساتھ اس کی طرف گھوم گیا کمرے میں لحظہ بھر سکوت چھا گیا پھر اس سکوت کو ہارس نے ہی توڑا بے نیازی کا مطلب ہوتا ہے بے پرواہی وہ قطعی گیر سنجیدکی کے ساتھ بولا تھا مگر علی الچ کر اس کو گھونے لگا اوہو یار بزا کر رہا ہوں تم سنجیدہ ہو گئے چلو آؤ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر لے آیا مگر علی کے دل میں ایک کھٹک سی پیدا ہو گئی تھی اکسہ کی اتری صورت دیکھ کر وہ پہلے ہی چونکا تھا اس کے حافظے میں تو ہستی مسکراتی کھلکھلاتی اکسہ مقید تھی جو اس کی شادی کے سارے فنکشنز میں اپنی تمام تر تر اتاز کی کے ساتھ اسے چھڑا کرتی پھر بھلا وہ کیسے نہ چونکتا اس اجڑی ویران صورت اکسہ کو دیکھ کر حارس کے مزاق کو مزاق کیسے تسلیم کر لیتا اس نے کوئی جرہ نہ کی ہاں اب خموشی سے وہ اس پورے محول کو ووچ کر رہا تھا اور آخر ایک دن اس کے ہاتھ میں وہ سیرہ آ گیا اس کے شک کو یقین مل گیا انوشی اس کے ساتھ کھل کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی علی آپ نہیں جانتے میں اکسہ کی مجرم ہوں میں اپنے حصے کی خوشیاں سمیٹھتے ہوئے اسے بھلا بیٹھی تھی جو میرے حصے کے کانٹے اپنے دامن میں الجھائے بیٹھی ہے کیا مطلب وہ بہنچکا کے رہ گیا آپ یہاں تھی ہی کب جو کچھ خبر ہوتی وہ ٹیشو سے ناک رگڑنے لگی پھر ساری بات بتا دی کہ کس طرح اس کا اور ہارس کا وہ رشتہ ٹوٹا تھا اور علی سے وہ منصوب ہوئی علی تو یہ سب سن کر کتنے لمحے گنگ رہ گیا پھر اپنے خاندان کی عورتوں پر ماتم کرتا کمرے سے نکل گیا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی گم گسار ہوتا میں مزاق کے مور میں نہیں ہوں ہارس اور نہ بات مزاق میں تالنے کی ہے علی اس کی گیر سنجید کی پر کلس کے رہ گیا پھر اس کے ہوتوں سے سگرٹ نکال کے ایش ٹرے میں مسئل دی خود کو اہدی جدید کا عظیم مجنوز ظاہر کرنے کی کوشش مت کرو فی زمانہ سہرہ میں پچھاڑیں کھانا نہ ممکن ہے بلکہ اس کا تصور ہی حیبتناک ہے بی سیریس اور اس مسئلے کو حل کرو یوں موں لپیٹ کر بیٹھ جانے سے زندگی نہیں گزر جاتی میرے نزدیک یہ انتہائی اہم کانا تصور ہے جو زندگی تم تین ماہ سے گزار رہے ہو تم دونوں اس کچھ فہمی میں مبتلا ہو کہ خوشیاں تشتری میں سزا کر تم لوگوں کو پیش کر دی جائیں گی یا تم سمجھ رہے ہو کہ کوئی آسمان سے اترے گا اور تم دونوں کے مابین پھیلے ان فاسنوں کو سمیٹ لے گا مائی گوڈ تم اتنے اکلمند اور ذہین انسان ہو کر بھی اس قدر ہماکت کا ثبوت دے رہے ہو وہ نئی سگرٹ جلا کر بڑے تحمل سے علی کے باتیں سنڈا تھا علی گصے میں سرک چہرے کے ساتھ یہاں وہاں چہل رہا تھا میں اس اہمک لڑکی سے بھی بات کرتا ہوں کیا سمجھ رکا ہے اس نے اس زندگی کو حد ہو گئی کیا فائدہ اتنی تعلیم حاصل کرنے کا جہالت ہی دکھانی تھی تو پھر جاہل ہی رہتے تم لوگ تعلیم کو بدنام تو نہ کرتے اس نے سخت کڑے تیوروں سے اس کی طرف دیکھا جب تم نے اس سے اپنے کیے پرماظرت کر لی تمہیں ندامت کا احساس ہو گیا اپنی جذباتی حرکت پر افسوس بھی ہے تو پھر کس بات پر وہ اب اکڑ ہی ہے پاپا نے آج تک کوئی فیستہ غلط نہیں کیا پھر یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے وہ حد سے زیادہ اہمک ہے لیکن تمہیں اس اہمک سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے کو تم اس سے ڈسکس نہیں کرو گے وہ سوفے سے اٹھ کر اس کی راہ میں آ گیا کسی سخت چٹان کی طرح کیوں علی نے عبرو چڑھا کے اسے دیکھا جہاں گہری سنجید کی تھی آخر کب تک تم دونوں اس طرح فاسنوں سے چلتے رہو گے لوگوں کو خود پر انگلیاں اٹھانے کا موقع دو گے اس نے جنجلا کے اس کی شکل دیکھی اس لیے کزن کے ایسا کوئی یقین نہیں ہے کہ اب یہ فیصلے سمٹ جائیں گے یہ کہتے ہوئے اس نے دیوار پر نجلے جمع لی اور ہونٹوں سے دھویں کا گبار نکال کر نگاہوں کے سامنے پھیلا لیا اس سے کئی زیادہ گبار دھوند اس کے اندر جمع تھی علی مجھے اپنی گلتی کا اعتراف ہے میں نے اسے انتقام نہیں حاصل کیا تھا اس نے ایک مرد کی انہ کو چالنج کیا تھا اور انہ پر پڑھنے والی ضرب کچھ ایسی تھی کہ اس کا درد تل میں لاہٹیں میری دوسری سوچوں کو مفلوج کر گیا تھا میرا خیال تھا کہ میرے اندر کی تپش شاید اس طرح بجھے گی مگر اس نے ایک گہرا سانس لے کر سینے پہ ہاتھ باندھ کے دیوار سے ٹیک لگا لی اس کی آنکھوں کی سطح پر نارسائی کا کرو اور دکھ پھیل گیا ایک اس محلال تھا جو اس کی روح پر محیط ہو گیا تھا اس انتقامی آگ نے تو مجھے ہی جلا کے بسم کر دیا علی ان ساری باتوں کو بھول کر نئے سیرے سے خوشکوار زندگی کا آگاز کرنا چاہا مگر وہ مفاہمت پر امادہ نہیں ہے اس نے بات کے اختتام پر علی کی طرف دیکھا اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں بار بار اپنی انا اور خودداری کا خود نہیں کر سکتا مرتبہ میرا یہی ہے کہ زمین ذات ہوں میں سو وہاں ہوں کہ جہاں تک کوئی جا سکتا ہے وہ یہ کہہ کر ہس پڑا بڑی کھالی اور آزار دینے والی ہسی تھی علی کا دل رنج سے بھر گیا میں جانتا ہوں وہ تھوڑی بہت احمق اور خودصر ہے مگر اپنے پہلوں میں ایک نرم اور ہمدرد دل رکھتی ہے ہمدرد؟ وہ بے اکتیار ہس پڑا یقیناً وہ اپنے پہلوں میں ہمدرد دل رکھتی ہے مگر علی محروض مجھے ہمدردیاں نہیں چاہیے وہ تنزدہیں کر رہا تھا شاید خود پرہس رہا تھا علی ذرا سا جھیب گیا پھر اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ دیا وہ تم سے نفرت نہیں کر سکتی میں جانتا ہوں بس وقتی غصہ ہے جو تمہاری ہی کوشش اور تھوڑی محنت سے دور ہو سکتا ہے سوری علی میں بھی انسان ہوں گوشت پوست کا ایک انسان میرے اندر بھی جذبات اور احساسات ہیں جنہیں بار پر مجرور نہیں کر سکتا میرے سینے میں دل دھڑکتا ہے اور سنو علی محروض محبت میں انسان جان تک کا زیان برداشت کر سکتا ہے مگر انہ اور عزت نفس پر پڑھنے والی چوٹوں کو نہیں چوٹوں کو نہیں سہ سکتا جہاں جذبوں کی قدر نہ ہو رہی ہو جہاں امیدیں رائے کا جانے کا اندیشہ ہو جہاں خلوص سے بڑھائے گئے اور بے کرس چاہت سے اٹھائے گئے قدموں کو رائیت نہ مل رہی ہو تو پھر وہاں ایک قدم بھی آگے بڑھانا ہماکت ہے اس کا لہنچہ یک دم پتریلا ہو گیا اس نے نرمی سے علی کا ہاتھ اپنے کندے سے آجا دیا اور جھک کر تراز سے سگرٹ کا پیکٹ ڈونڈنے لگا تو پھر اس بودے بندھن کو پاندے رکھنے کا فائدہ توڑا لو یہ تو تمہارے اکتیار سے باہر نہیں ہے نا کر دو اسے اور خود کو آزاد جو زنجیر تم دونوں کو ایک نہیں کر سکتی اسے پہنے رہنے کا فائدہ ایسی قیدوبند میں رہنے کا فائدہ اس نے گویا اس کے اصاب پر بڑے زور کا پتھر مارا تھا وہ جہاں تھا وہیں سن ہو کے رہ گیا اس کا دل سینے کی دیوار میں ٹھٹھر کے رہ گیا اسے کتن اندازہ نہیں تھا علی کی طرف سے کسی ایسے جارہانہ جملے کا کہ وہ اس کے وجود کی بنیادوں تک کو اندر سے ہلا کے رکھ دے گا کئی لمحے تک کمرے میں موت کا سا سکوت تاری رہا بلکل ہاری سفیروز کے دل کے اندر جیسا یہ سکوت مزید اسی طرح تنہ رہتا کہ علی کی ہسی سے بکھر گیا وہ اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے بولا میں جانتا ہوں ایسا تم نہیں کر سکو گے اس کا لہچہ بڑا پختا تھا وہ نظریں چورا کر تراز میں بکھرے کاغزات کو ہاتھ مار کر ادھر ادھر کرتا سگرٹ کا پیکٹ تلاش کرنے لگا پھر پیکٹ اٹھا کر سیدھا کھڑا ہوا مگر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے سے گریز کرتا ہوا سگرٹ سلگانے لگا سوری میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ جہاں انا ہوتی ہے وہاں محبت نہیں ہوتی اور جہاں محبت ہو وہاں انا خود بخود سمٹ کے رہ جاتی ہے محبت کا وسیع و عریض پھیلاؤ پھر کسی منفی جذبے کو گنجائش نہیں دیتا ہارس سیکرٹ وہ جذبہ جن میں رنگ نہ ہو خوشبو نہ ہو جبکہ محبت تو سراپہ خوشبو ہے وہ جذبہ ہے جس سے روح جاگ اٹھتی ہے کوئی انسان تب ہی اپنے شکست تسلیم کرتا ہے اس ہستی کے سامنے جو اس کے دل کے بیہت نزدیک ہو بہرحال میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم بار بار اس کی راہ میں خود آو جو تمہارے جذبوں کو ریایت دینے کو تیار نہیں ہے اب اس کی باری ہے مفاہمت کی راہیں اس کی طرف سے کھلیں گی میں بہت انصاف پسند ہوں بلکل پاپا کی طرح یہ کہتے ہوئے وہ آنکھوں کو جنبش دے کر شرارت سے ہز پڑا ناممکن ہے اس نے کمرے سے نکلتے علی کو دیکھا پھر ہونٹوں سے سارا تلک دعا نکال کر آنکھوں کی گٹ پھیلا کر اس کی مرگولوں پر نگاہیں جمع دی کئی دن تو انوشیہ پر حیرت چھائی رہی وہ اپنی امی یعنی بڑی چچی کا رویہ دیکھ رہی تھی اور چھوٹی چچی کا ذرف بھی اس کی نگاہوں میں تھا اس روز تو اس کی برداشت سے باہر ہو گیا وہ چیخی پڑی امی میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ چچی کے ساتھ اس طرح پیش آ رہی ہوں گی اتنے برسوں کے ساتھ اور اٹوٹ رشتوں کا پاس بھی نہ کیا آپ نے بھول گئی ہیں آپ شاید وہ دن جب ان کے ہی بیٹے نے انگوٹھی آپ کے سامنے بھینکی تھی اور آپ بیٹی کی ماں ہو کر ہزار لوگوں کی اٹھتی انگلیوں اور زبانوں سے خوف زدہ ہو گئی تھی کس قدر عذیت میں تھی مگر یہی چچا محروز اور اسی اقصہ اور انہی رشتے داروں نے آپ کو سرکھرو کیا مگر شاید آپ خود پر بیٹی بھول گئی ہیں وہ اتنے شدید گم و غصے میں تھی کہ بڑی چچی جواب بن کچھ کہہ ہی نہ بائیں یوں بھی ان کے پاس اس جارہانہ حملے کے لیے کوئی مدافعیتی جملے نہ تھے وہ چچی تو بول رہی تھی وہ خود پر بیٹی بھول ہی تو گئی تھی ماں ہونے کے ناتے جس عذیت اور کرب میں دن رات گزار دیئے تھے ان لمحوں کا ذائقہ بھول گئی تھی دکھ کی بات ہے امی کسی نے آپ کی زبان نہیں روکی رابیہ شجا کسی نے بھی نہیں ٹھوکا آپ کو اس نے ایک چلچلاتی نظر چھوٹی بہن پر ڈالی جو بیچاری بہن کی نظروں سے گبرا کے نظریں چھوڑا گئی تھی ماما ہماری کب سنتی ہیں آپا اس کا منمیناتہ احتجاج بھی اپنی جگہ درست تھی تھا چچی اگر خموش ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مجرم ہے ان کے اندر بہت برد باری ہے ضرف ہے آپ کیا سمجھتی ہے کہ اس بھرے پورے گھر میں جو ہم سب مل کر بیٹھے ہیں ان کی دیواروں کو صرف آپ نے سنبھالا دیا ہوا ہے دیوار کی ہر اینٹ دیوار ہوتی ہے امی اگر ایک اینٹ گر جائے تو پوری دیوار دھہ جاتی ہے ایک صرف آپ کے ناراوہ رویے کی وجہ سے برسوں سے کھڑی یہ چھت گر سکتی ہے اور ہم سب کی عزت زخمی ہو سکتی ہے اگر چچی اتنی بردباری اور آلہ ضرفی کا مظاہرہ نہ کرتی اور ہاریس بھائی اپنے غصے کو کنٹرول نہ کر رہے ہوتے تو یقینا آج مجھے یہ گھر اس طرح سمیٹا ہوا نظر نہ آتا سوچیں امی آپ نے ذرا سا بھی خیال نہ کیا آپ دل دکھانے کے مرتقب ہوئی ہے کیا اکسہ آپ کی بیٹی نہیں ہے کیا ہاریس کو آپ شجا سے کم سمجھتی ہے وہ کالین پر کھڑی ہو گئی اس کا سیرا لال بھگوکہ ہو رہا تھا وہ پہلے جیسی کم اکل دری سہمی انوشے نہیں بلکہ ایک دبنگ اور سمجھتار عورت دکھائی دے رہی تھی جس سے چچی حقیقتن دپسی گئی تھی اور پھر کچھ نہ سمجھ آئی تو دپٹہ موہ پہ رکھ کے رونے لگی حقیقتن میں وہ اپنی خصیات چھپا رہی تھی شجا جو آ کر کھڑا ہو گیا تھا اس نے ایک بار بھی انوشے کو بولنے سے نہیں روکا تھا اسے خود بھی امی کے روئیوں سے شکوا تھا منجلی چچی اندر داکن ہوئی ان کے چہرے پر رنجید کی تھی کئی بار ان کا دل چاہا وہ اندر آ کر انوشے کو بولنے سے روک دیں مگر باہر کھڑی اقصانے ان کو اس اقدام سے بات سکا تھا مگر اب جی تھانی کو یوں روتے دیکھ کر ان کا ہمدرد اور نرم دل رنج سے شک ہو گیا الٹا وہ شرمندہ سی ہونے لگی کیوں بتتمیزی کر رہی ہو انوشے ماں کے ساتھ وہ انوشے کو ڈپٹنے لگی میں نے کوئی بتتمیزی نہیں کی ہے ججی صرف آئینہ دکھا رہی ہوں امی کو ہم عورتیں خود پر بیٹی بھول جاتی ہیں اور جب سرکھرو ہو جاتے ہیں تو دوسروں کی ٹو میں رہنے لگتے ہیں ان کی کمزوریوں کو اچھال کر ان کی بس کرو انوشے انہوں نے سخت تنبیہی نظروں سے اس کی طرف دیکھا وہ ہونٹ بینچ کے رہ گئی مجھے تمہاری ماں سے کوئی شکایت نہیں ہے ایک گھر میں رہتے ہوئے ایسی چھوٹی موٹی باتیں تو ہو جاتی ہیں چلیں چھوڑے بھا بھی انوشے بچی ہے یوں ہی بول گئی گصے میں وہ جتھانی کو دلاسہ دینے لگی یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں چچی جان یہی باتیں بنیادوں کو کھوکھلا کر ڈالتی ہیں یہ تو آپ کی آلہ ضرفی ہے جس نے ابھی تک ان دیواروں میں جنبش نہیں آنے دی پر نہ یقین کریں فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا ہم بھی سب بٹے ہوئے ہوتے دکھ تو صرف اس بات کا ہے چچی جان کہ امی نے اتنے مضبوط اتنے پیارے رشتوں کا بھی پاس نہیں کیا اتنے برسوں کے ساتھ اور تعلق کا بھی خیال نہیں کیا آپ بزرگ تو ہم نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہیں جس زنجیر میں ہم سب جڑے چلے آئے ہیں اسے ہلنا نہیں چاہیے ہم ٹکڑوں میں بٹ کر نہیں رہنا چاہتے چچی جہاں محبتوں کا ادراک نہیں ہوتا جہاں دل بجھے ہوتے ہیں جس بے بے وزن ہوتے ہیں اور صرف فرمالٹیز نبھائی جاتی ہیں ایسی مسکراتیں نہیں چاہیے جن کے پیچھے آنسوں ہوں ایسے آنسوں چاہیے جن کے پیچھے کہہ کہہ چھپے ہوں ندامت اور شرم ساری سے بڑی چچی کا برا حال تھا آج بیٹی نے آئین نہ دکھایا تو انہیں اپنی صورت بڑی مکروح اور بدہیت نظر آنے لگی انہوں نے سر اٹھایا پھر دیورانی کی طرف دیکھا مجھے معاف کر دینا عفت انوشے ٹھیک کہہ رہی ہے میں نے برسوں کے ساتھ کا ان رشتوں کا بالکل بھی تو خیال نہیں کیا ارے بھابی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کیسی معافی منجلی چچی نے دل گرفتہ ہو کر جتھانی کے ہاتھ تھام لیے جاؤ رابیہ ماں کو پانی دو اور انوشے کو بھی یہ انوشے ذرا جذباتی ہو گئی ہے بھابی برنا میں نے آپ کی کسی بات کا برا نہیں منایا مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے آپ سے رابیہ جلدی سے پانی لے آئی اور چچی کو تھما دیا حارس اور علی اندر ناکل ہوئے تو ٹھٹک گئے اوہو لگتا ہے خوب بارشیں ہوئی ہیں اللہ خیر کرے یہ کون سا ساون ہے باہر تو سخت دوب ہے علی انوشے کی متورم آنکھیں دیکھ کر چونکا پھر ذرا سا مسکرا کر حارس کی طرف دیکھا جو نکلے تھے گھر سے تو کیا جانتے تھے بری دھوپ میں آج برسات ہوگی وہ گن گنایا تو حارس مسکرا دیا خیریا چچی جان آپ پھر ہوئی ہیں یقیناً انوشے نے ہی رولایا ہوگا وہ چچی کی طرف آیا اور گھوم کر انوشے کو دیکھتے لگا کیا کہا ہے تم نے چچی جان کو ارے نہیں بیٹا اسے کیا کہنا ہے وہ تو بس اتنے دنوں بعد بیٹی سے مل کر دل بھر آیا تھا بڑی چچی جلدی سے بولی یہ اچھی رہی ملی ہے تب بھی رو رہی ہیں ہم نے تو سنا ہے جدہ ہوتے وقت ہی رونا آتا ہے یہ آخر آپ عورتوں کی آنکھوں میں اتنے آنسو آ کہاں سے جاتے ہیں بورنگ کروا کر رکھی ہے کیا میں تو لاکھ چاہوں ایک آنسو نہیں تپکتا وہ محول کی گھمبیر تک کو محسوس کر چکا تھا مگر یوں ہی کمری کی فضاء کے محول کو ساز کار بنانے کے لئے کچھ گواری سے بولا تو دونوں چچیاں ہس پڑی آپ کے تو دیدوں کا پانی مر گیا ہے اس لئے انوشے بھی کچھ گواری سے جوابیں بولی اور کمرے میں کہہ کہہ بکھر گئے چلی اتنا تو ہوا کہ ہمارے آنے سے اندر کا موسم بدلا حارس کی بات پر علی نے تائیب میں سر ہلایا بلکل یار اچھا بس اب زیادہ مت پھیلیں اور یہ اقصہ کہاں گائی بھے نظر نہیں آئی مجھے تو صبح سے کوئی خیر خبر رکھا کریں اس کی حارس کو دیکھ کر انوشے کو یک دم اقصہ کا خیال آ گیا ادھر اقصہ کے ذکر پر حارس کے چہرے پر لحظہ بھر کے لیے مسکراہت قائب ہو گئی لبے اختیار باہم جڑ گئے صبح سے تو خود میں نے بھی اسے نہیں دیکھا علی ہلکے سے بڑھ بڑھایا پھر حارس کی طرف دیکھا اس لڑکی کو واق گئی اس طرح کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے چلو میں دیکھتا ہوں انوشے کے کمرے سے جانے کے بعد علی بھی کچھ سوچ کر اسی کے پیچھے نکل گیا جبکہ حارس وہیں بیٹھ گیا اس کے خیال میں علی یا انوشے کی ساری کوششیں قبض تھی یوں بھی محبت زبردستی کا سودا نہیں ہوتا اور نہ اسے علی کی بھیق میں ملی اقصہ کو زبردستی کی محبت کی چاہتی اسے محبت کی مسخ شدہ صورت کی نہیں بلکہ اجلی اجلی نکھری محبت چاہیے تھی علی بہت غصے سے اقصہ کی کمرے میں آیا تھا وہ اپنی علماری کھولے اس میں جانے کیا تلاش کر رہی تھی خود وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس نے کس چیز کے لیے علماری کھولی تھی اور اب اس کے پٹ کھولے کھڑی تھی یوں بھی آج کل وہ گائب دماغ رہنے لگی تھی شاید فرار کا یہی راستہ اس کی سمجھ میں آ رہا تھا ان تمام سوچوں سے فرار جو اسے زخمی کرتی رہتی تھی آنے والے دنوں کے تصور سے فرار جو خوف بن کر اس کی رگوں میں دوڑتا رہتا تھا ہاریس فروز کے خیالوں سے فرار جو اس کے احساسات پر چھانے لگتا تو اسے بحشت سی ہونے رکھتی تھی علی کو جارہانہ علی کو جارہانہ انداز میں کمرے میں داکل ہوتے دیکھ کر ٹھٹکی مگر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا یوں ہی کھڑی رہی کہ آج کل دونوں کے ماں بین سرد جنگ جاری تھی وہ دروازہ بند کر کے اس کے پاس آیا اکسہ یقین ان زندگی میں دو باتیں تکلیف تھے ہوتی ہیں ایک وہ جس کی خواہش ہو مگر نہ ملنا اور دوسری جس کی خواہش نہ ہو اس کا مل جانا مگر کیا تقدیر بنانے والے سے لڑ کر تم وہ سب پاسکتی ہو جس کی خواہش نہ ہو وہ اس کی شکل اور افسردگی دیکھ کر اپنے چہرے کا تناؤں دھیلا کرتا لہجے میں نرمی سمیٹھتے ہو گے بولا اس نے نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا پھر سر جھکا کر علماری بند کر کے وہاں سے مڑ گئی اب کوئی خواہش ہی نہیں رہی خواہش اومنگیں اور ولولے پیدا کرنے والے جس پہ تو کپ کے فنا ہو چکے ہیں بس ذرا سی ہسی یوں جیسے خود پہ ہس رہی ہو آنکھوں میں اپنی اجار زندگی کا اکس گہرا ہو گیا اومنگیں پیدا ہو سکتی ہیں یاد رکھو اندھیرہ جتنا بھی دبیز ہو معمولی سی کرن سے کٹ سکتا ہے مگر خیش تم ایک بے وکوف لڑکی کی طرح محض اپنی انا کو گلے سے لگائے بیٹھی ہو تو کل خوشیاں تمہارے ایک قدم نہیں چوم سکتی خوشیاں تلاش کرنی بڑھتی ہے وہ برہم ساہو کے بولا مگر وہ یوں ہی مو موڑے کھڑی رہی میں بند گلی میں سفر کر رہی ہوں جہاں کوئی کرن نہیں پوٹ سکتی جہاں کسی خوشی کا گزر نہیں ہے یہ سب پاپا شت اب اس کی بات پوری ہونے سے پہلے علی نے بڑھا کر اس کا رکھ اپنی طرف کیا مجھے تو آج خبر ہوئی ہے کہ تم نہ صرف پاپا کے فیصلے سے متنفر تھی بلکہ خود ان سے بھی مو موڑے بیٹھی ہو صرف اس لیے کہ انہوں نے تمہاری انا تمہاری بچکانہ سوچ کہ برعکس اپنے تجربے کی روشنی میں فیصلہ کیا ہے میں کوئی بھیڑ بکری نہیں تھی کہ اسے کسی بھی کھونٹے سے بان دیا جائے اور اسے دو وقت کا کھانا اور اچھا کپڑا دے دیا جائے میرے بھی کچھ احساسات تھے میں زندہ انسان ہوں علی سوچ اور احساسات رکھنے والی مگر یہ بات پاپا نہیں سمجھتے وہ ایک صفاق اور شکیل قلب انسان ہے وہ باپ نہیں ہے بلکہ اس کا جملہ پورا نہ ہو سکا علی کا ہاتھ اس کے رکسار پر زناٹے سے پڑا ایک کربناک احساس اس کی رگ رگ کو چھو گیا مگر وہ خموشی سے یہ وار سہ گئی آنکھیں البتہ تکلیف تھے احساس سے پانیوں سے بھر گئیں میں ہی کسور وار نظر آتی ہوں سب کو خموش رہی تو قربان کر دی گئی اور بول کر گستاک اور بد زبان کہلائی تم بھی مجھے ہی گلت سمجھ رہے ہو اور یہی چاہتے ہو نہ کہ میں سمجھواتا کرلوں اس زندگی سے اپنے ساتھ کئی کی گئی زیادتیوں کو بھول جاؤں اور زبردستی کی مسکرہات سجالوں لبوں پر یہی نہ یہی چاہتے ہو نہ تم سب سمجھواتا اکسا سسٹر دوسروں کی خاطر خود کو مار ڈالنا اندر کی قبر میں خائشات کو دفن کر دینا کسے کہتے ہیں تم کیا دانو اور اس کی عذیت سے تم واقف ہی نہیں ہو سکتی یہ جسے تم اپنا پہاڑ جتنا گم سمجھتی ہو یہ تو گم ہی نہیں ہے محض تمہاری انا کا گرور تمہاری سرکشی اور زدی پن کعبہ بیلہ ہے دکھ کے اصل مفہوم سے تم آشنا ہی نہیں ہو جس دکھ اور عذیت کا سفر پاپا نے کیا ہے میں اور تم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تم آج جس شخص کو صفاق ظالم انسان کہہ رہی ہو حقیقت میں وہ اتنے ہی صفاق اور خودگرز ہوتے تو کم از کم اپنی خوشیاں تو پا لیتے آج اتنا کچھ ہمیں دینے کے بعد بھی خالی ہاتھ تو نہ ہوتے صرف ہم دونوں کی قاطر انہوں نے اپنے تمام تر جزموں کو اپنے ہی دل کی قبر میں دفن کر ڈالا ایسا باپ ہر کسی کا نہیں ہوتا اقصہ مجھے فقر ہے باپا پر آج اگر وہ مجھ سے ناجائز بات بھی منوائیں تو میں روگردانی نہیں کروں گا کیا کیا ہے انہوں نے ہم ہمارے لئے آج تک اس نے گسے سے تکیا ایک طرف پھینکا چہرے پہ جنجلاہت اور بے اختیاری کا گبار تھا علی سخت تاثب بھری نظروں سے دیکھنے لگا جس شخص نے اپنی بھرپور جوانی کے شب اور روز تنہائی کے تپتے ریگ زاروں میں گزار دیئے محض اس خوف سے کہ ہم دونوں تشنا یا محروم نہ رہ جائیں اور خود تشنا رہے اور تم کہہ رہی ہو کیا کیا ہے پاپا نے ہمارے لئے علی کی آنکھوں میں رنج سمت آیا اس نے کرب سے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر چھوڑ دیا پھر ایک گہرا سانس سینے کی تہ سے ازاد کرتے ہوئے اس کے سامنے کالین پہ بیٹھا شاید قصور تمہارا نہیں ہے تمہیں خبر ہی نہیں نا کہ پاپا نے کیا کچھ قربان کر ڈالا اکسا میں بھی کافی عرصے بے خبر رہا یہ تو کچھ عرصے قبل ہاری سے مجھے سب کچھ بتایا اس دن کے بعد سے میرے دل میں پاپا کی عظمت اور بڑھ گئی ہے اکسا کچھ لوگ اپنی محبت میں گہرے پانیوں کی طرح ہوتے ہیں تہہ میں آبدار موتی چھپائے اوپر ٹھہرے برسکون پانی کی طرح اور در حقیقت ایسے ہی لوگ بڑی سے بڑی قربانی دے سکتے ہیں انہی کا حوصلہ چٹانوں جیسا ہوتا ہے اور آساب پر اتنا کنٹرول یہ تمہارے میرے جیسے مفاد پرست اور جذبات کے بہاؤ میں بہچانے والوں کا کام نہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا اور اکسا کے دل میں دھکڑ پکڑ ہونے لگی تجسوس کی لہریں اُبھرنے لگی بھلا ہاریس پاپا کے بارے میں کیا جانتا ہے جو وہ نہیں جانتا اور جس سے علی عرصے سے بے خبر رہا تو کیا ہاریس واقعی پاپا سے اس قدر نزدیک ہے اس سے پہلے کہ اس کی بے قراری بڑھتی وہ بول اٹھا اکسا ممی پاپا کی پسند نہیں تھی پاپا کسی سبین نامی لڑکی کو پسند کرتے تھے مگر وہی ہماری خاندانی روایات دادا جان اور دادی نے ان کی پسند کو ریجیکٹ کر دیا وہ گیر خاندان کی لڑکی کو بہو کے روپ میں کتن پسند نہیں کر سکتے تھے کئی مہینے یہ کشمکش جاری رہی اور ماں باپ کی عزت اور محبت کی خاطر پاپا نے اپنی دلی خواہشات اور جذبوں کو قربان کر دیا اور یوں سمرہ احمد ان کی زندگی میں آ گئی پھر پاپا نے پلٹ کر سبین ریزہ کی طرف کبھی نہیں دیکھا اس لئے نہیں کہ وہ بے وفا نکلے یا ان کی فطری تسکین کا سامان ہو چکا تھا بلکہ اس لئے کہ اپنے خاندانی وکار اور والدین کی عزت کا پاس تھا ممی کی خدمت گزاریاں اور ان کی وفائیں ان کی محبتیں ان سے اپنا حصہ مان رہی تھی اور وہ اتنے صفاق دل اور بے رہم ہر کس نہیں تھے ان کی نظر میں سمرہ احمد بلکل بے قصور تھی مگر دیکھو قدرت نے ممی کو بہت مختصر زندگی دی تھی اپنی دس سالہ رفاقت میں انہوں نے پاپا کو دو پھول دیے اور ہمیشہ کے لئے عبدی نیند سو گئی وقت ہر زخم کو مندمل کر دیتا ہے سو یہ زخم بھی بھر گیا زندگی پھر معمول پہ آ گئی ایک بار پھر دادی جان اور خاندان والے سب پاپا کو دوسری شادی کرنے پر زور دے رہے تھے پاپا کی عمر ہی کیا تھی صرف 38 سال تھی بھرپور جوان خوبصورت اور ادھر پاپا کو خبر ملی کہ سبین رضا نے ابھی تک شادی نہیں کی وہ ایک بہترین سرجن بن چکی تھی ایک بار پھر پاپا کی زندگی میں اس نے آنا چاہا اب تو دادی کی طرف سے بھی اجازت تھی پاپا مرد تھے یقینا پرانی محبت کی قسک نے پھر جذبوں میں توفان اٹھایا ہوگا یوں بھی پہلی محبت کی قسک عمر بھر رہتی ہے چنگاری کی صورت میں موجود رہتی ہے ہوا چلے تو بھڑک اٹھتی ہے اور سبین رضا تمام تر اپنایت اور بھرپور شخصیت کے ساتھ پھر سامنے آئیں اور جبکہ درمیان میں کسی طرح کی رکاوٹ بھی نہ ہو تو سوچو اکسا پاپا پھر پیچھے کیوں ہٹ گئے شادی کیوں نہیں کر لی سبین رضا سے علی نے روپ کر اس کی طرف دیکھا وہ حیرت و بیقینی سے یک ٹھک اسی کی طرف دیکھ رہی تھی دیرے دیرے اس کی آنکھیں نمناک ہوئے جا رہی تھی کیوں کیوں نہیں کی انہوں نے سبین رضا سے شادی اس نے یہ کہتے ہوئے پلکیں جھکا دی اس کا لہجہ دھیمہ اور لرستہ ہوا تھا جیسے جواب سے آشنا ہونے کے باوجود اس تفسار کر رہی ہو وہ یوں علی کی طرف دیکھنے سے گریز کرنے لگی جیسے اس کہانی میں اس کا کوئی مجرمانہ کردار رہا ہو صرف اور صرف ہم دونوں کی خاطر ان کے خیال میں وہ سبین رضا کو پا کر ہم دونوں سے گافل ہو جائیں گے یا ضروری نہیں سبین ان کے لیے جتنی اچھی بیوی ثابت ہو ان کے بچوں کے لیے اتنی ہی اچھی ماں بھی ثابت ہو سکے یوں بھی تاریخ میں ستیلی ماں کے کردار نے کبھی روشنی نہیں دکھائی یقیناً سبین رضا کو ایک بار پھر مایوس کرنا اور کوئے کے پاس جا کر بھی پیاسہ رہنا کم عذیتناک نہیں ہوگا پھر پاپا دو سال کے لیے لندن چلے گئے شاید خود سے بھی فرار چاہتے تھے آساب کا بوجھ کم کرنا چاہتے تھے اور اپنے فیصلے پر قائم رہنے کے لیے انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کیا بہر کیف دو سال بعد واپس آئے اسی دوران سبین رضا شادی کر کے امریکہ جا چکی تھی اور پاپا اپنی دنیا میں لوٹ آئے مگر کنارے آتے آتے کتنا کٹھن سفر تیہ کیا یہ تو وہ ہی جان سکتے ہیں ان کی عذیتوں کا اندازہ تم یا میں کبھی نہیں لگا سکیں گے پاپا تو ایک بہترین مثال بن کر ہمارے سامنے ہے انہوں نے کبھی ہمیں لمبے لمبے لیکچر نہیں دیے ماں باپ کی فرما برداری پر نہ کسی قسم کی قربانی پر بلکہ انہوں نے خود مثال پیش کر دی ان کی پوری زندگی ہمارے لئے درس ہے کہ ایک بار اپنی خواہشات ماں باپ کی عزت اور خوشنودی کے لئے قربان کر ڈالیں اور دوسری بار اولاد کے لئے کر ڈالیں اور دوسری بار اولاد کے لئے اب بتاؤ پاپا خود گرز ہے یا بس کر دو علی وہ یک دم قرب سے چلائی اس کا آسابی نظام بری طرح توڑ پھوڑ کا شکار ہو رہا تھا ندامت کی کات اسے اندر ہی اندر چھی رہی تھی علی نے اس کی طرف دیکھا وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی اس نے کوئی مداخلت نہ کی اور اسے رونے دیا اور کالین سے اٹھ کر ٹہلنے لگا کمرے کی فضاء میں بوجھل پن سمت آیا تھا اور اس میں اس کی سسکیاں گونچ رہی تھی پلٹ کر ایک نظر اس پر ڈالی پھر میز پر رکھے جگ سے پانی بھر کر اسے دیا لو یہ پی لو میرا مقصد تمہیں رولانا نہیں تھا میں تو تمہیں پاپا کی زندگی کی کتاب کے وہ صفحات سنا رہا تھا جو پاپا نے مخفی رکھے تھے تم نے مجھے اب تک بے خبر کیوں رکھا تھا کیوں نہیں بتایا آج تک وہ شدید قسم کے کرب اور ندامت میں گرفتار تھی میں تو اب بھی نہ بتاتا اگر خبر نہ ہوتی تم پاپا سے اس قدر متنفر ہوتی وہ تو دھنڈی چھاؤں ہیں اقصہ ہمارے لئے ویسے حارس کو پاپا نے سختی سے منع کر رکھا تھا وہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے وہ تلخ باب کتاب زندگی سے پھار چکے ہیں اور اب صرف اور صرف وہ کتاب سامنے رکھنا چاہتے ہیں جس میں ان کی اولاد کی خوشیاں درج ہیں علی اس کا دل پہلو میں بے قرار ہو کر تڑپنے لگا خواہش کرنے لگا کہ وہ ایک جست میں پاپا کے قدموں میں جا بیٹھے ان کے قدموں میں سر رکھتے اور اپنی تمام ترکوتاہیوں بدگمانیوں کی معافی مانگ لے چھاؤں کا احساس چھاؤں میں بیٹھ کر نہیں ہوتا یہ تو دھوپ میں آنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنی بڑی چھایاں سے محروم ہو گئے ہیں تم تو پاپا کے پر شفیق سائے میں رہتی ہو میرے دل میں جھنکو گمے روزکار نے مجھے اس سائے سے اس چھپر چھاؤں سے محروم کر دیا ہے کتنا یاد آتے ہیں پاپا میری تو ساری تھکن برسوں کی دوری کی ساری عذیت پاپا کا چیرہ ایک بار دیکھ لینے سے اتر جاتی ہے علی کا ایک ایک لفظ اسے شرمندگی کی دلدل میں دکھیل رہا تھا اسے اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی ان لمحات کا تصور اسے دس نے لکا جب بہت کڑوے انداز میں وہ پاپا کے بارے میں سوچ رہی تھی چلو اٹھو اور مو دھولو اور ہاں شام کو تیار رہنا انوشے کی بڑے ہے میں تم اور حارس اسے ہوتیل میں لے جا کر سرپرائز دیں گے اس کے سرپے ہاتھ پھیر کر اسے شام کا پروگرام بتا کر کمرے سے نکل گیا مگر اسے اب کسی چیز میں دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی وہ یوں ہی پیر لٹکائے اداس بیٹھی رہی اس کا ذہن اور دل صرف پاپا کے بارے میں سوچ رہا تھا پھر کچھ سوچ کر کمرے سے باہر آئی اس وقت پاپا گھر پر موجود نہیں تھے وہ ان کے بیڈروم میں چلی آئی پورا کمرہ ان کی نفاست پسند طبیعت کا مذہر تھا سافت اترا بیڈ شیف میں کرینے سے سجی کتابیں ریک پر رکھی ان کی ضرورت کی چیزیں کیوں تو وہیں ان کے کمرے کی سفائی کا خیال رکھتی تھی مگر جب سے ان دونوں کے درمیان سر جنگ جاری تھی اس نے ان کے کمرے میں آنا ہی چھوڑ دیا تھا ایک طرح سے شادی کے دوسرے دن سے ہی اس نے ان کے کمرے کی کسی چیز کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا مگر پھر بھی کمرہ یوں ہی چمک رہا تھا اس کی آنکھیں جل اٹھیں اپنی کو تاہیوں کا احساس اس کے دل کو دکھی کر گیا وہ فرش پر بیٹھ کر ان کے بستر کی چادر پر ہاتھ پھیڑنے لگی پھر بے اختیار وہیں پر سر رکھ کر بھلک اٹھی I'm sorry پاپا میں نے کتنا گلے سوچا آپ کے بارے میں آپ بہت عظیم ہے پاپا میں بہت گناہگار ہوں شام کو علی گاڑی کی چابی انگلی میں گھوماتا اس کے کمرے میں آیا تو وہ یوں ہی صبح کے ملکجے کپڑوں میں کالین پر بیٹھی تھی اکسہ یہ کیا میں نے تمہیں کہا دا نا شام کو تیار رہنا علی اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ کر برہم ہو گیا میرا دل نہیں چاہ رہا میں پاپا کا انتظار کر رہی ہوں وہ یوں ہی گھٹنوں میں مو دیئے بولی اس کے دل پر اداسی تاری تھی بے وکوف لڑکی پاپا رات کو آئیں گے اور یہ انتظار تم یوں ہی روتی بزورتی صورت کے ساتھ کرو گی تو انہیں خوشی کی بجائے دکھ ہوگا چلو اٹھو شاباش علی وہ سر اٹھا کر علی کو بچارکی سے دیکھنے لگی اس کی آنکھوں میں درد کی پرچھائیاں لرز رہی تھی علی اس کی دلی کیفیت سے اچھی طرح آگاہ تھا وہ جس کرب سے گزر رہی تھی اس کا اندازہ اچھی طرح لگا سکتا تھا اور وہ اب اس کی زندگی سے یہ اداسی یہ دکھ ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا تھا جانتا تھا اب ذرا سی رعایت اس بے وکوف لڑکی کے حق میں زہر ثابت ہوگی وہ خود ہی اپنی خوشیوں کے راستے میں دیوار بنی بیٹھی تھی وہ نہ سمجھ تھی اسے اپنی انا مسمار کر کے جھکنا گوارا نہ تھا مگر علی کا خیال تھا کہ اپنی انا کو وہاں وقت ضرور دینی چاہے چاہیے جہاں کسی بڑے نقصان کا امکان نہ ہو مگر وہ تو سرہ سر خسارے کا سعودہ کرنے چلی تھی جذباتی لڑکی یوں بھی جذبات میں سوچ کے پہلو نہیں ہوتے وہ اگر ممکنہ بڑی تباہی سے بے خبر تھی تو کیا ہوا وہ یا اس گھر کے دوسرے ناسمجھی کا مظاہرہ تو نہ کریں اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا سرہ سر ناسمجھی اور ناماکولیت تھی وہ اسے زبردستی گھسیٹ تا ہوا باہر لے آیا اور پکڑ کر گاڑی میں بٹھا دیا انوشہ اپنی حسی چھپانے کے لیے چہرہ کھڑکی کی طرف کیے بیٹھی تھی سنو میں گاڑی سے نیچے نہیں اتروں گی وہ نرو ٹھے پن سے بولی مت اترنا علی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اس نے گھور کر دونوں میاں بیوی کو دیکھا پھر اچانک اس کا دھیان ہاریس کی طرف کیا وہ تو موجود نہیں تھا جبکہ علی نے کہا تھا وہ ہاریس اور تم تینوں مل کر انوشہ کو اس کی برڈے پر ٹریٹ دیں گے تو کیا وہ اس کی وجہ سے نہیں آ رہا ہاں اب وہ اکثر ہی اسے دیکھ کر کتر آ کر گزر جاتا تھا بار بار اس کی راہ میں آنے کی بجائے اب راہیں بدل لیتا تھا پتہ نہیں کیوں اس کے دل پر چوٹ سی بڑی ہم میں بھی کوئی مری نہیں جا رہی اس کے لیے اس نے جیسے اپنے دل کو سوزنش کی مگر جانے کیوں بار بار ذہن اسی کی طرف بھٹک رہا تھا وہ چونکی اس وقت جب علی فیروز چچا کے آفیس کے سامنے گاڑی روکے زور زور سے ہون دے رہا تھا دو منٹ پادھاریس اپنی تمام تر تر اتاسکی کے ساتھ آتا دکھائی دیا مسٹر یہ کوئی برگر یا کولڈ سپوٹ نہیں ہے یا ہون بجانا منہ ہے اس نے آتے ہی سب سے پہلے کھڑکی میں مو دے کر اس کے ہون پر ہاتھ رکھا پھر نظریں یوں ہی پچھلی سیٹ پر ڈالی تو لبے ساختہ مسکرہت سے پھیل گئے اوہو اسے کہاں سے پگڑ گے لے آئے ہو کم از کم مو تو دھلوا دیتے انوشے اور علی بے ساختہ ہس پڑے وہ اپنی جگہ جوز بوز ہو کے رہ گئی بھئی چاند چہرے کو اب کتنا چمکتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اوہ ہوئے عورتوں کی کچھ فہمیوں کا تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں دوڑ سکتا چاند میں نور کہاں چاند تو ایک بیرانہ ہے اے اے مسٹر انوشے نے اسے گھور کے دیکھا وہ کندے اچھکا کر ہستا ہوا پیچھے ہٹ گیا بھئی یہ میں نے نہیں شائر نے کہاں ہے وہ اس کے چہرے پر اترتی سرکھی کو دیکھ کر درزیدہ نظروں سے دیکھ بھی رہا تھا بھئی ہم کچھ نہیں جانتے ہمیں تو چاند بس دور سے چمکتا ہی نظر آتا ہے قریب جا کر نہیں دیکھنا ہم نے انوشے اس جڑا پر بگڑ کے بولی ارے ہم نے تو قریب سے دیکھا ہے نا اس نے ایک سرد قسم کی سانس فضا کے سبرت کی تبھاریس نے اسے کڑے تیوروں سے دیکھا چلنا نہیں ہے پہلے ہی لیٹ ہو رہے ہیں وہ بیک میرر سے اس کا بگڑا بگڑا روپ دیکھ چکا تھا سو اس موضوع کو جلدی سے ختم کرتا ہوا بولا پھر اگنیشن میں چابی ڈال کر اسے اشارہ دیا اوکے تم چلو میں اپنی گاڑی میں آتا ہوں وہ ٹراؤزر کی جیب سے چابی نکالنے لگا وہ جو کب سے زبط کے مراحل سے گزر رہی تھی ہوتیل میں پہنچتے ہی اس کا ٹیمپو لوس ہو گیا تم لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے کیوں لائے ہو مجھے یہاں اس شخص کی بکواس سنوانے اور یوں آئے گا وہ اب وہ اس لیے آئے گا کہ اسے میں نے بلوائے ہے اور کیوں آئے گا وہ اب وہ اس لیے آئے گا کہ اسے میں نے بلوائے ہے اور کوئی دھوکہ وغیرہ نہیں دیا ہے تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہارس بھی ہوگا علی نے دبنگ لہجے میں اسے گرکا اور پہلے سے بک کرائی گئی میز پر لے آیا انوشے اکسہ کے مزاد سے گبرا رہی تھی وہ جانتی تھی کہ اگر اس کا دماغ اُلٹ گیا تو بس کیر نہیں تھی پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا علی نے بھی تو اتنا بڑا رسک ہی لیا تھا یوں پبلک پلیس میں بھلا معاملے نپٹتے ہیں اور نہ ہی نپٹانے جائیں کتنا کہا تھا اس نے کہ پہلے آپ سوچنے کے معاملہ کہیں معاملہ سورنے کی بجائے بگڑ ہی نہ جائے مگر یہ بندہ بھی ایک نمبر کا زدی تھا آخر بھائی بھی تو اکسہ کا ہی تھا وہ تو ابوچاری بری طرح گبرا رہی تھی چاہ رہی تھی کہ جلد جلد ہارس آ جائے وہ اگر یہاں آئے گا تو پھر میں چلی جاؤں گی وہ رہنت سے بولی اور کٹسی دکیل کر بیٹھ گئی اس کے چہرے پر جہاں بھر کی خوف کی نمائی تھی وہ کسی بھی قسم کی مروت یا شائستگی برتنے کو تیار نہیں دکھائی دے رہی تھی تم سمجھتی کیا ہو خود کو بہت آلہ چیز ہو کہ سب تمہارے آگے گھٹنے دیکھ دیں علی بھی گویا پھٹ پڑا اس کی برداشت سے یہ سب باہر ہو گیا تھا ایک ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا رکھا ہے تم نے یاد رکھو اکسہ اس دنیا میں خوشیاں بہت کم ہیں انہیں حاصل کرنا پڑتا ہے جدو جہد کرنی پڑتی ہے ان کے لیے دروازے کھول کر منتظر رہنا پڑتا ہے تم ناشکری عورت ہو چاہتی ہو خوشیاں مسررتیں تشتری میں سجا کر تمہیں پیش کر دی جائیں اکل کے نہ کھن لو اچھی خاصی آسان زندگی کو پر پیچ مت بناو تم کوئی انوکھی نہیں ہو یا کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑا ہے تم پر نہ تم کسی آلہ نسل کی ہو یا حارس کسی گھٹیا خاندان کا معمولی بات کو انا کا مسئلہ بنا دیا ہے تم نے دل چاہتا ہے مار مار کے ہلیا بگاڑ دوں وہ دبے لفظوں میں سارا عبال نکال رہا تھا وہ رن جسے سنت سی بیٹی رہ گئی علی کا یہ لب و لہچہ یہ رویہ اس کے تو گمان میں بھی نہیں تھا اکسات تم ہی بات کو سمجھو پلیز انوشے نے نرمی سے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا تو اس نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تم اپنے شوہر کی زبان کو لگام دو کوئی حق نہیں پہنچتا اسے کہ میرے پرسنل افیر میں مداخلت کرے بلکہ کوئی بھی وہ بھی دوسرے پل گرد و پیش کے لوگوں کی موجود کی سے بے نیاز ہو گئی انوشے نے گبرا کے اس کا ہاتھ تھام کر دبایا کیوں لائے ہو مجھے یہاں کیا یہی سب سنانے سمجھانے وہ ہاتھ چھوڑا کر کرسی سے اٹھنے لگی کہ علی نے سخت جارہانہ انداز میں اس کے کندے پہ دباؤ ڈال کے اسے واپس کرسی پر پٹک دیا ہاں اسی لئے تمہیں یہاں لائے ہوں اور تمہیں سننا ہوگا سمجھنا ہوگا میں پاپا کی طرح تمہیں تمہارے حال پہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں میری ہر کڑوی کسیلی بات سننی ہوگی وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اندہائی دبنگ لہجے میں بولا کہ وہ سہم کر ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگی کرسی پر واپس پٹکنے کا عمل اس قدر آسانک اور ترش تھا کہ اس کی مضامت ڈھیلی پڑ گئی آنسوں کا گولہ حلق میں فس کے رہ گیا پہلی بات تو یہ کہ جس بات نے انوشے کو یا تمہیں اس سے بدگمان کر دیا تھا اس بات کی کوئی بنیاد نہیں تھی اس نے اپنی صفائی پیش کرنا چاہی مگر تم لوگوں نے رد کر دی دوست کی بہن کو باوقت ضرورت شاپنگ پر لے جانا اب ایسا بھی کوئی عالمی مسئلہ نہیں بن گیا تھا تاریخ کی بہن ایک نفیس اور سلجی ہوئی لڑکی ہے یوں بھی وہ انگیشت ہے اور مغرب کی عورتوں کی طرح ممولی ممولی باتوں پر تنازعہ کھڑا کر کے گھر کی کشکواری کو جہنم بنانا مت سیکھو عورتوں کے اندر سے لچک ختم ہو جائے تو پھر دوڑیاں اور فاصلے جنم لیتے ہیں گھر جہنم بن جاتا ہے مرد پھر باہر پناہیں تلاش کرتے ہیں یوں بے رہ روی میں اضافہ ہوتا ہے یہ ساری ہماری مسلم سوسائیٹی کی روایتیں نہیں ہیں یہ سب کچھ مغرب کی ازاد بے رہ روی سوچے ہیں جن کے اندر سے لچک ختم ہو چکی ہے وہاں کی عورت ماں بہن بیٹی اور بیوی نہیں رہی صرف اور صرف نفس پرست خودگرز رہنے اور اپنے حق کے لیے لڑنے والی ایک مشین ہو گئی ہے اکل سے کام لو اکسا یہ کوئی بات ہی نہیں تھی جسے تم نے ایشو بنا لیا دیکھو بیچلر لائف میں تھوڑا بہت ہر لڑکا رنگین مزاج ہوتا ہے ہاریز کیا میں نے تو بقاعدہ کتنے افیرز چلا رکھے تھے کالیج کے زمانے میں مگر اب سوچ کر ہسی آتی ہے کیا میں انوشے کے ساتھ پرخلوس نہیں ہوں کیا اسے بھرپور محبت اور توجہ نہیں دے رہا اور رہی ہاریز کی بات تو جس طرح تم نے اس پورے خاندان میں اس کی بیزتی کی تو لازمان گصہ تو اسے آئے گا ہی نا میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے جو کیا درست کیا مگر ہر خطا کی معافی ہے اکسا کیا تم خطاؤں سے مستثنہ ہو کیا خوبیاں اور خامیاں تم میں نہیں ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کو رہ عرض پر صرف شیطان ہوتے یا صرف فرشت دراصل یہ خوبیاں اور خامیاں ہی انسان کو بلکہ اس کائنات کو متوازن رکھے ہوئے ہیں اس کا لہجہ دھیمہ اور ناسحانہ ہو گیا مگر اس نے تو جیسے کان بند کر لیے تھے زاروں کی تار رونے لگی مجھے کچھ نہیں زننا برائے مہربانی مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں فکر مند نہ ہوں آپ لوگوں آپ لوگ میں کچھ سوچنا سمجھنا نہیں چاہتی اس نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا در حقیقت علی کے الفاظ اس کے دل پر اثر کر رہے تھے اسے اندر سے جنجوڑ کر ان گلتیوں کا احساس دلا رہے تھے جو اس سے سرزد ہو گئی تھی اور ہو رہی تھی اسے لگا وہ ہار رہی ہے اس کی انا کی دیوار بری بری مٹی کی طرح دھہ رہی ہے اور وہ خوف صدح ہو گئی کہ کہیں یہ ملبہ اسی پر نہ آگی رہے وہ دب نہ جائے نہیں وہ انا کو توڑ کر جھک نہیں سکتی پاپا کی بات الگ ہے حاریس فیروز کی بات الگ چلو انوشے اٹھو میرا خیال ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ ہی دینا چاہیے علی کرسی دکیل کر کھڑا ہو گیا اس نے حاریس کی طرف دیکھا جو نہ جانے کب آ کر کھڑا ہو گیا تھا اسی کے اشارے پر علی لبھینچ کر کھڑا ہو گیا انوشے بھی فوراں کھڑی ہو گئی اکسہ کی دلگرفتگی اس حد تک رنجیت کی سے بری طرح آزردہ کر رہی تھی اس نے ایک خاموش مگر ملتجی نظر حاریس پر ڈالی پھر علی کے پیچھے چل دی اس نے روتے روتے سر اٹھایا تو وہ دونوں پلٹ کر جا رہے تھے اس کا دل اندر سے شک ہو گیا وہ تنہا رہ جانے کے در سے لڑس گئی مگر جیسے ہی حاریس پر نظر پڑی سینے میں مکی دل دھڑک اٹھا تو گویا یہ بھی اسی سازش کا حصہ ہے اسے علی اپنا بھائی بیہت سے زیادہ ادھکار لگا اس کے اندر سے گصے کا اوبال اٹھا وہ ایک تندنے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی مگر ہاریس ہاتھ بڑھا کر اس کے راہ میں ہائل ہو گیا جانے دو انہیں کیا سمجھ رکھا ہے علی نے مجھے اس طرح بے یاروں مددکار چھوڑ کر وہ جا رہے ہیں مجھے ڈرا رہے ہیں مگر میں کتیب اس دل نہیں ہوں نہ بچی ہوں میں خود بھی جا سکتی ہوں واپس ہر جائے میرے راستے سے ورنا اس کی آواز بھرا گئی کچھ بھی تھا اکیلے رہ جانے کا جر دل سے گم ہو چکا تھا تم بے یاروں مددکار ہر کس نہیں ہو اول تو سب کا مددکار اللہ ہے دوسرا میں ہوں یعنی تمہارا مجازی خدا میں حاضر ہوں نا چلو چلتے ہیں وہ اپنے راستے ہم اپنے راستے یوں بھی اصل رہبر تم میں ہی ہوں تمہارا وہ اتمنان سے کہتا ہوا اس کا بازو نرمی سے تھام کر چل پڑا بادل نخواستہ وہ بھی کسی روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ چلنے لگی آسا اب اس قدر ماؤف ہو رہی تھے کہ کچھ سجھائی نہ دے رہا تھا باہر رات مسنوعی روشنیوں سے جگ مک کر رہی تھی سڑک پر راما دوان گاڑیوں کا کھیل جاری تھا وہ اسے اپنی گاڑی تک لے آیا اور فرنڈ دور کھول کر اس کے بیٹھنے کا انتظار کرنے لگا رات کی طریقی کو محسوس کرتے ہوئے اس کے پاس انکار کی یا کسی نکھرے کی گنجائشی کہاں تھی اسے علی اور انوشہ پر گصہ آنے لگا اوف کس قدر ظالم ہو گئے ہیں سب کے سب وہ سیٹ پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں چیرہ دھاپ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی پتہ نہیں رونہ اپنی کمزوری پر آ رہا تھا یا علی اور انوشہ کے رویے پر یا بس یوں ہی اپنی تمام ترہماکتوں پر یا پھر ساری تھکن آنسوں کی صورت بہا کر ذرا پرسکون ہو جانا چاہتی تھی کہاں تو ایک آنسو اس شخص کے سامنے بہانہ اپنی توہین سمجھتی تھی اب کہاں اس کے سامنے بیٹھی آنسوں کا خزانہ لٹائے جا رہی تھی اس کے رونے پر حارس کا دل مستریب ہو گیا میں اب بھی زبردستی اور جبر کا قائل نہیں ہوں کوئی بھی رشتہ جبر سے استوار تو کیا جا سکتا ہے مگر قائم نہیں رکھا جاتا وہ پائیدار ہو ہی نہیں سکتا ہر رشتہ محبت کا متقاضی ہوتا ہے جس طرح خوشیاں مسارتیں نہ خریدی جاتی ہیں نہ چھین کر حاصل کی جا سکتی ہیں اسی طرح محبت بھی جبرن نہیں حاصل کی جا سکتی یوں بھی ہر کھیل میں ہار یا جیت کسی نہ کسی کا مقدر تو بنتی ہی ہے نا میں سمجھوں گا ہار میرا مقدر بنی تم جیت گئی اقصہ یو آر اوینہ وہ سٹیرنگ پر دونوں ہاتھ جمائے ونڈو سکرین کو تکتے ہوئے بڑے بوجھل اور ٹوٹے لہجے میں بولا علی نے میری حمایت میں جو کچھ کہا میں اس کی طرف سے معذرت کرتا ہوں اس بیچارے کو کیا خبر کہ کچھ لوگ اپنی انا کی سرکھروی کو عزیز رکھتے ہیں اس نے ایک نظر اس کے جکے سر پر ڈالی وہنوس چہرہ ہاتھوں کے پردے میں چھپائی ہوئے تھی اور مزید اس نے کچھ کہنا عبس جان کر خواب ٹوٹ جاتے ہیں ایک ذرا سی رنجش سے شک کی ذر تہنی پر پھول بدگمانی کے اس طرح سے کھلتے ہیں زندگی سے پیارے بھی اجنبی سے لگتے ہیں اس کا دل بڑی طرح مجروح ہوا تھا اس کی خاموشی نے اس کے اندر کے سارے خوشفہم خیالات کو نوش ٹالا تھا جیسے کوئی وحشی درندہ سارے چمن کو اجارنے پر مصر ہو اکسہ محروز مور کاٹتے ہوئے اس نے اسے پکارا وہ سون سون کرتی آنکھیں رگڑ رہی تھی اس کے لبوں پر استہزائیہ اور قدر تکلیف دیم اس کو راحت بکھر کر منجمید ہو گئی دل کے کھیل میں کیا جیتنے والے بھی روتے ہیں اس نے اس سارے وقت میں پہلی بار سر اٹھایا آنسو بہنا روک گئے تھے مگر آنکھوں میں اب بھی نمی تھی اور رکھ ساروں پر سرکھی اس نے لبوں کا کنارہ دانتوں میں دبا کر اس کی طرف دیکھا ہارنے والے تو روتے ہیں نا اس کی آواز دھیمی تھی مگر ہاریس کی سماعت تک پہو بھی پہنچی تھی اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ نم نم لبوں کے ساتھ مسکرا دی ایسی مسکراہت جس میں چاندنی کسی نرمی تھی پھر بے اکتیار اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ دیا اس کی خوشی عزیز تھی کچھ اس سے پیار تھا اس کی خوشی عزیز تھی کچھ اس سے پیار تھا اپنی انا کو توڑ کر جھکنا پڑا مجھے گیر متوقع خوشی کا در کھلا تھا وہ جلدی سے خود کو نہ سنبھالتا تو گاڑی یقینن کسی پول سے ٹکرا جاتی بے وقف لڑکی ابھی ہم دونوں اس جہاں سے کوچ کر جاتے اس نے سرط اور مہارت سے گاڑی سڑک کے کنارے روک دی مارے حیرت اور خوشی کے دل کی طرح گاڑی بھی کنٹرول سے باہر ہو جاتی پھر اکسا ذرا پھر سے کہنا وہ خوشکوار حیرت کے ساتھ اس کی طرف برپور طریقے سے مت بچا تھا وہ پلکیں جھکانے پر مجبور ہو گئی کیا یہی جو ابھی میری سماتوں میں خوشکوار خوشپو کی بھوار پڑی ہے یہ جو جل ملاتے تاروں جیسی حسی دیکھی ہیں تمہارے ہوتوں پر یہ جو تھنڈی ہواوں جیسا اتر بے اکرار اکراری محبت سنا ہے دل نے کیا یہ سچ ہے وہ حیرت بے یقینی سے اسے دیکھے جا رہا تھا دل کے پہلو سے نکلا جا رہا تھا جان تھی کہ سنبھلنا پا رہی تھی وہ سر ہلا کر رکھ ساروں کی نمی ٹیشو سے پونچنے لگی میں بہت ناقدری ہوں حارس محبتیں میرے اطراف جالوں کی طرح بکھری ہوئی تھی مگر میں پیٹ موڑے اندھیرے کو دیکھتی آ رہی تھی اور اتنی روشنی کو چھوڑ کر اپنے بخت کے کسی نادیدہ کرن کے منتظر تھی علی ٹھیک کہتا ہے خوشیاں ہمیں تشتری میں سجا کر نہیں ملتی اس کے لئے دروازے کھول کر منتظر رہنا ہوگا میں نے بھی اپنے دل کا دروازہ کھول دیا ہے میں منتظر ہوں حارس فیروز وہ اس کے طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی اس کی نگاہیں سامنے جل ملاتے سائن بورٹ پر تھی تب اس نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ دیا تم تو خود میری خوشی کی منزل ہو تمہاری مٹھی میں میری ساری خوشیاں قید ہیں کھول دو تو میں منور ہو جاؤں پاگل لڑکی اس نے اس کے سر پر حرکے سے چپت لگائی پھر ہس پڑا وہ بے ساکتہ ہسی تھی اور حارس کو لگا جیسے سارے سوئے ہوئے منظر جاگ اٹھے ہوں ٹھہری ہوئی کائنات کی نفسیں پھر سے روان ہو گئی ہوں اور زندگی زندگی حسین تر ہو گئی ہو so میری عزیز لیسنر this was the end of the novel اب تو آئے ہو تو تہر ہو by Asiya Mirza hope that you like it اپنے بوت کیا رکھی گا نکتمنناو کی ساتھ اللہ حافظ and don't forget to subscribe to our both channels soul touching and self-believe that's how you can encourage us and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you اپنے بوت کیا رکھی گا نکتمنناو کی ساتھ اللہ حافظ موسیقی